جرد کا نام ہے دیو بند والے عالی مقام ہے دیو بند والے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے کفری عطاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے ان کے خلام ہیں دیو بند والے عالی مقام ہے دیو بند والے لے کر پیغام حقہ آلم پیچھا گئی ہے لے کر پیغام حقہ آلم پیچھا گئی ہے جنوی فاروقی عظم ہم کو بتا گئی ہے سب کے امام ہے دیو بند والے عالی مقام ہے دیو بند والے مشرق میں دھوم ان کی مغرب میں دھوم ان کی بڑھ کے سعید ارشد پیشانی چوم ان کی بڑھ کے سعید ارشد پیشانی چوم ان کی رب کا انعام ہے دیو بند والے عالی مقام ہے دیو بند والے الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکد عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یعجب اللہ فلا مضل له ومن یغلله فلا هاری له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عزوه ورسوله سلاللہ علیه وعلا آله واسحابه ودارت وسلم ودارت وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد الفعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَقْلُوَنَّكُمْ بِشَيْنِ مِنَ الْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّاعِرِينَ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمُ أَشَدُّ الْبَلَاءِ أَنْبِيَاءَ أَمْسَلْ فَلَمْسَلْ اوْقَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبِّسْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِي يَلْتَوْمُ قَالِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي أَوْسَةِ قَلَامِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي أَوْسَةِ قَلَامِنَا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آقر قلامینا معذر سامین احترام آج انشاءاللہ جو بیان ہوگا اس کی اہم سرکیاں یہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر آپ کی صیرت مبارکہ بیان کی گئی تھی آپ کی خلافت کے شروع کے چھ ساتھ بہت اندہ غزرے اس کے بعد حالات نے کائے پلٹا بہت سخترین حالات اور آزمائی سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرنا پڑا حتیٰ کہ آپ کو شہید کیا گیا اور جنت البقی میں جہاں پر عام طور سے صحابہ اکرام اور اہل غیب رضی اللہ علیہ مجمعین کو دفن کیا گیا تھا وہاں دفن کرنے بھی نہیں دیا گیا اب کیونکہ حضرت کی شہادت کے واقعے کو نہ بیان کرنا حضرت کی صیرت کا حضورہ حصہ ہو جاتا ہے اس لئے آج یہ عنوان لکھا گیا جس میں دوسرے نمبر پر یہی چیز بیان کی گئی جنت البقی میں عام صحابہ اکرام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اون مزاروں کے ساتھ وہاں درمیان میں آپ کی مزار مبارک کیونی بنائی گئی جو حضرات حج بیت اللہ کو جاتے ہیں عمرے کو جاتے ہیں مدینہ طیبہ جاتے ہیں وقی کی زیارت فرماتے ہیں تو ضرور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور وابد داخلہ سے کتنی دور ہے وہ کہ آدمی چلتے چلتے پیر میں درد ہونے لگتا ہے آج بہت سارے مسلمان پریشان حال ہیں اور ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مستلع ہے کسی کو مانیاتی پریشانی ہے کسی کو بیوی کی طرف سے پریشانی ہے کسی کو اغلاق کی طرف سے پریشانی ہے کسی کی تعمیر مکان کا مسئلہ ہے پریشان سب ہیں کسی نہ کسی نوعیت میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی عامل کوئی ہمیں ناریل دے اور لیمو دے یا کوئی ہمارا پیرو مرشد اور شیخ ہمیں کوئی وظیبہ دے اور کوئی ہمیں یہ نسخہ بتائے کہ آپ رات و رات ماندار بن جائیں گے پریشانیاں دور ہو جائیں گے سوشحالی آ جائے گی ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے گی لیکن ہم اس وظیبے کو نہیں چھوڑیں گے جو وضائف شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے کوئی کہے کہ نماز پڑھو قضاء حاجت کی تحجیب کے بعد یہ دعا کرو یہ درود پڑھو یہ شریعت سے ٹکرا نہیں رہے ہیں ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت سے ٹکرانے والے اگر آمان اور وظائب بتائے جاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے لیکن قبلے کی طرف مونی کریں گے لٹک کر نماز پڑھیں گے الٹی نماز پڑھیں گے الٹا قرآن پڑھیں گے اتحیاب قیام میں پڑھیں گے اور تشہد کے اندر قرآن پڑھیں گے تو یہ ٹکرا رہا ہے شریعت سے یہ معاملہ تو یہ کام نہیں کریں گے آشورہ ابھی ہانا کے بہت آگے ہے اور تقریب غالباً آج شبید بلحجہ ہے اور آشورہ دس محرم کو آتا ہے لیکن چونکہ اس وقت اگر بیان کیا جائے تو لوگ کہیں گے کیا تیاری ہوئی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا ایک عمل بتایا ہے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو اور وہ غلط ہو جائے ایمان کا جنازہ جا سکتا ہے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ غلط نہیں ہو سکتا آج امین ہو غریب ہو حاکم ہو محکوم ہو استاد ہو شاگرد ہو امام ہو مقتدی ہو کون پریشان نہیں ہے کڑوڑ پتی سے کڑوڑ پتی عرب پتی سے عرب پتی خرب پتی سے خرب پتی مشاہ اللہ وہ نسخہ بیان کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ انہوں کا تاج محل بنانا ہے ان کو لال قلعہ تعمیر کرنا ہے ان کو ختم منار بنانا ہے مسلمان دنیا میں اس لیے آیا کہ دولت کی پوجا کرے مال کی پوجا کرے جمعہ کے وقت کے شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار حرام ہو جاتا ہے اور حرام کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ خندیر کا گوشت کھا رہا ہے کتے کا لہو چاک رہا ہے مردہ جانور کا فی فی رہا ہے یہاں سی سی ٹی وی لگا دیجئے کون وقت کے شروع ہونے کے بعد آتا ہے اللہ کے گھر کے اندر دروس پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے سورے کہاں پڑھتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے کوئی ایک جس میں آیا ایک جس میں آیا دیڑ میں آیا کون دو میں آیا عربی خدمے میں آیا دوسرے خدمے میں آیا پہلی رکعت میں آیا چپلوں کے پاس آیا کبے اور کتے کی دھوم مار کر آخیر میں آیا اور پہلے نکل کر بھاگ گیا اب وہ لوگ محروم ہو جائیں گے بیچارے چونکہ نسکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہمارے اقابلین کا آزمایا ہوا ہے جو لوگ کتے کا لہو چاٹ کر کنزیر کا پیشاک کی قرار رہے ہیں بیچارے وہ بھی توبہ کر لیں گے انشاءاللہ اس نسکے پر عمل کر لیں گے اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور حبیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّتْ دُنِيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ ساری دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی یہ چاند یہ تورج یہ زمین یہ آسمان یہ پرشتے یہ جمنات یہ شیعاتین یہ حجر یہ حجر یہ پہاڑ سب سمندر سب اللہ نے انسان کے لئے پیدا کیا ان میں سے کسی چیز کے لئے اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس لئے انسان کی زندگی انسان کی صحت انسان کے لئے بڑی اہمیت کی حامل ہے اللہ تبارک کالا کبھی کسی انسان کو اچانت بڑے واقعے صرف دو چار نہیں کرتے پہلے سگنل دیتے ہیں اشارہ دیتے ہیں بتاتے ہیں سمل جا سمل جا سمل جا سمل جا اب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اشاروں کو نظر انداز کر دے میں دیکھ لوں گا اللہ کیا کرے گا اللہ بھی کر کر بتاتے ہیں وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَذَنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُول اللہ فرماتے ہیں ہم اچانک اس کو جہنم میں نہیں ڈال دیتے اچانک بسکیوں کو اُلٹ نہیں دیتے اچانک ہم سیلاب نہیں لاتے اچانک ہم تنفان نہیں لاتے آج دنیا کے نقشے میں دیکھئے دنیا اتنی ہائی ٹیک ہونے کے باوجود اتنی سینٹیفک ہونے کے باوجود خاص طور سے جاپان اور ہندوستان اللہ کے سیلاب کے عذاب کا دو شکار ہیں جاپان جیسا ہے ٹیک سیٹی اس کا مقابلہ نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے سائنس سائل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ گھتاتے ہیں دیکھ تیرے قدم زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں تیرے قدم دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں تیرے قدم بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں تیرے قدم چوب کی طرف رشوت کی طرف حرامکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں اب وارنی میں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے عذاب کا بگل بچ جاتا ہے اور پھر سیلاف کی شکل میں سوپان کی شکل میں کیرلاف کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اتراکھن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بیہار کے اندر دیکھ رہے ہیں کور کرناٹک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے اور اسی طریقے سے ایک عام چیز مسلم معاشرے میں انسانوں کے دماغ سسیدی کے اندر چل رہی ہے مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی انسان کے آن پھڑکتی ہے سیدھی آن پھڑکتی ہے نیچگون لیا جاتا ہے اور بائیں آن پھڑکتی ہے لپ آن پھڑکتی ہے کہتے ہیں کہ کوئی موتا ہونے والی ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہے اور کوئی برائی ہونے والی ہے مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو اس کو بہت زیادہ مانتا ہے اور اتنا مانتا ہے کہ اس پر ایمان اور عقیدہ لے عقیدہ کر چکا ہے ایمان لے آ چکا ہے عقیدے کو مضمت کر چکا ہے اور ایک طبقہ جو کچھ حد تک نماز پڑھتا ہے سرے پر اس کو نکار دیتا ہے نکار کر دیتا ہے کہ نہیں صاحب یہ سب کوئی چیزیں نہیں ہیں میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیسی نقطے نظر اور میڈیکل کی روشنی میں آپ کو ثابت کروں گا اللہ تعالیٰ جہاں بہت کارے سگنل اور اشارہ انسان کو صدرنے کے لئے دیتے ہیں یہ آنکھوں کا پھڑکنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا تَفْتُمِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ایک پتہ بھی اگر درخت سے گرتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا بادل سے ایک پانی کا خطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا یہ آنکھا مسلسل پھڑکنا کیا اپنی طرف سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ انوانات کی بھلکیاں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیچ کی ہیں اور اس کے علاوہ اور ضروری باتیں جیسے چار شمعے کے دن انشاءاللہ یا تم محرم الحرام ہوگا ابھی سے سو رہا ہے پیلا شکت والا ری بھئیہ سونے والا بیان ہے یہ عادت ہو چکی ہے لوگوں کو سو کر دیر سے آ کر وضو چوٹ جاتا ہے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھے جو بھی بے وضو نماز پڑھ کر چلا جائے کتنی خیمتی باتیں ہیں نیا اسلامی اصال وہ سکتا ہے جسی الحجہ کا مہنہ انتیس کا ہو اور مندل کی رات مغرق کے بعد یکم محرم کا چاند نظر آ سکتا ہے دنیا صحیحی کی ہو چکی ہے آج سے دس ہزار سال پہلے کب چاند گرن ہوا تھا کب سورج گرن ہوا تھا آج سے پانچ سال کے بعد دس ہزار سال کے بعد کب چاند گرن ہوگا سورج گرن ہوگا بتاتے ہیں اور وہ صحیح ہی نکلتا ہے جب یہ چیز صحیح نکل رہی ہے تو رویتِ حلال کا جھگڑا کس لوگوں کا بنایا ہوا ہے ہاں سائنس پر سائنس آلات پر ہمارے شریح کیلنڈر کا دار و مدار نہیں ہے لیکن سپورٹ تو لے سکتے ہیں کچھ اس سے دلائل اور معلومات تو حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا سُنُو لِرُوْ يَتِهِ وَأَفْتِرُوْ لِرُوْ يَتِهِ چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرو چاند کو دیکھ کر روزہ ختم کرو رویتِ حلال پر ہیری کیلنڈر کا مدار رکھا گیا سائنس کیس کیلنڈر پر جو سائنس بتاتی ہے کہ منگل کی رات کو محرم کا چاند نظر آئے گا تم اس پر اعتبار نہ سکت اس لیے کہ وَأِنْ هُمَّا عَلَيْكُمْ چاند تو آجاتا ہے مغرب کے بعد الو بل پر منگل کی رات ہندوستان کے بطلے پر لیکن عبر تھا جاتا ہے بدلی تھا جاتی ہے یا کوئی دیکھنے والا دیکھ نہیں پاتا اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت رمضان کے چاند کی ہے اور جتنی اہمیت ایدل کتر کی چاند کی ہے اور مہنوں کے اندر کون اسی نہ فکر کرتا ہے یا دیکھا ایسا آدمی جو جاڑی ملہ ہے یا دیکھا ایسا آدمی جو فاسق ہے ایخا ایسا آدمی جو بے نماضی ہے دیکھا ایسا آدمی جو دنیا کا سکتہ ہے اور شریعہ دالت اسے دوا ماننے کے لیے تیار نہیں تو این مجوہات کی بنیاد پر وہ روحیت ہونے کے باوجود اسے ریجٹ کیا جا ستا ہے لیکن سپورٹنگ کے لیے گھر گھر میں موبائل ہے بچہ بچہ موبائل جلانا جانتا ہے آپ گوگل میں جا کر نیو مون کیالنڈر انڈیا سارا نقصہ آیا ہے کہ کب ہندوستان کے مطلعے پر کتنے وقت کے لیے کتنے مجھے کے لیے چاند نمدار ہوگا لیکن اس پر شریعہ دار نہیں ہے شریعہ دار جواہوں پر ہے روحیت پر ہے لیکن کچھ ایسا تو نہیں جاتا ہے کہ آ چکا ہے اور نہیں آنے والا ہے تو پوری دنیا کی روحیتِ حلال کی کمیٹیاں رسی بن کر گھسیت کر پتن کی طرح اس کو ہندوستان کے مطلعے میں نہیں لاسکتی ہیں وہ تیہے کہ صاحب یہ مہنہ سیس کا ہے سینٹی فٹ نہیں ہو تو کوئی لانی سکتا ہے بدلی ساتکتی ہے دوامی دے سکتا ہے مسلمان اہمیت کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے یا بازل کھا گیا اندھیرہ آ گیا کچھ سکھن کے لیے آیا چلا رہے آئیسا ہو سکتا ہے تو یہ مون ٹیلینڈر کے حساب سے منگل کی رابطوں محرم کا چاند نظر آ جائے گا اور یکم محرم انشاءاللہ چارشوئے کو ہوگی پھر بھی روحیتِ حلال کا فیصلہ قصی فیصلہ اور شریف پنچائت کا فیصلہ حقیقی فیصلہ ہے ہمارے علماء اور مزرگان دین نے کہا کیونکہ اسلامی سال کا پہلا حلال ہے پہلا چاند ہے ایک وظیفہ بتایا میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ یارہ مرتبہ درودِ پاک اور تین مرتبہ سور فاتحہ اور پھر یارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھ کر آپ جو دعا کریں گے بچی کے رشتے کے لیے بچی کے رشتے کے لیے مقدمے کے لیے مقام کی تعمیر کے لیے بیماری کون آج دنیا میں پریشان آپ دیکھو یہ وظیفہ ہے لیکن یہ وظیفہ شریف سے نہیں تکرا رہا ہے درود کا پڑھنا غلط نہیں ہے سور فاتحہ کا پڑھنا غلط نہیں ہے اور پھر درود کا پڑھنا غلط نہیں ہے اللہ سے مانگنا غلط نہیں ہے ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوتی آپ سام کے حد میں جود ڈالو آپ کسی بھٹے اوپر دری ڈالو آپ جو ہے کسی مزار کا تواف کرو یہ کرو وہ کرو تو چلو وہاں کریئے سے با ٹکرا رہی ہے یہ بزردانِ دین کے معاملات میں سے ہیں میری درقات ہے کہ آپ احتمام کریں رویتِ ہلال کا ہلال کو دیکھنے کا خدا نہ کرے اگر نہیں دیکھ سکتے آپ دھر میں بھی ہیں خواتین بھی نہیں آتی ہیں باہر ان کو آپ بتائیے کہ باوضو ہو کر مغرق کی نماز کے بعد عبادین کی چھے رکھات نماز پڑھ کر اپنے مسلحے پر گیارہ مرتبہ درودِ پاک تین مرتبہ سورِ پاک بہت کم وزیفہ ہے چھوٹا وزیفہ ہے ہلکہ وزیفہ ہے کوئی لمبہ وزیفہ نہیں ہے اسی طریقے سے آشورے کے دن کا بھی ایک ہے اس کے لئے دن کے کافی دن ہیں انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا ہمارے علمان کا پہلا حصہ تھا حضر سیدنا عثمانِ غریب رضی اللہ تعالیٰ آپ جیسا سخی دنیا نے دیکھا نہیں اور کائنات کے اندر کوئی فرق ایسا نہیں جس کی زوجیت کے اندر نبی کی دو بیٹیا تاہر زادی آئی ہوں اور اللہ کے حضیب پاک جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیز کا حضادیاں ہوتی اگر میری سو بیٹیاں ہوتی یہ بیز بھی دے دیتا یہ قیبات بھی کرے اور سو بھی دے دیتا آپ جانتے ہیں کہ آدمی اگر کسی کو اپنا داماد بناتا ہے تو کیسے فرقتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سرائی کی شہزادی یا نبی حرم کی سردار وہ بھی جزویت میں آنا اللہ تعالیٰ کے یہاں حضر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کیا ہوگا مرتبہ کیا ہوگا اسی لئے حضر سیدنا آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سرورِ قونین آقائے دو عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تک کسی پیغمبر کی دوبے نیاں سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کی بھی زوجیت کے اندر نکاح کے اندر بھی آئی نہیں گئی کائنات میں یہ باہر صحابی ہیں مسلمان ہیں جن کی زوجیت میں نبی کی دو بیٹیاں ایک اے بعد بھی ورے آئیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ نے زمین کری لی بخی کی زمین کرید کے اندر آپ کا حصہ تھا منینہ منورہ کہ لوگ قطرہ قطرہ فادی کے لئے ترس رہے تھے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحوشی سے بیر روبہ خرید کر وقف کر دیا اور آج اس سلسلے کو آپ کی ثقاوت کے مدینہ سیدیوہ کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے قرآن کریم ایک جگہ جمع تھا سیدنا مولوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آیا تھا وہ کلام پاک جو سات طریقوں پر دس طریقوں پر نازل ہوا تھا وہاں کے حضرت بن لور کی اردو الگ ہوتی ہے وانم بڑی کے اردو الگ ہوتی ہے لطنو کی اردو الگ ہوتی ہے دلی کی اردو الگ ہوتی ہے ایسے ہی عرب کے اندر عربی الگ الگ ہوتی ہے تو جو لوگ جس علاقے کے اس علاقے کی عربی میں کلام پاک پڑھنے لگے مختصر مسلمان سے علاقہ محدود تھا کوئی لڑائی جھگڑ نہیں تھا لیکن جب سیدنا ابو بکر ستی اقردی اللہ تعالی کے دور مبارک کا اسلام پہل گیا اور خلافت کا دائرہ بڑا ہو گیا اور یہ لوگ حج کے بوکے پر عمرے کے بوکے پر جمع ہوتے تھا کہ وہ علد اللہ سے پڑھ رہا ہے وہ اس کو دیکھ تھا یہ علد اللہ سے پڑھ رہا ہے وہ یہ آپس میں کہتے ہیں نہیں تیرا غلط وہ کہتا کہ تیرا غلط خلافت تب اپنی جگہ پر صحیح تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے انہوں کے لہجوں میں ان کو کلام پاک پڑھنی کی اجازت بھی سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی کہا کہ اب کلام پاک کی تلاوت کے نام پر کتنا ہو جائے گا تو آپ نے اس کو جمع کیا تھا خزانے کے اندر بیت المال کے اندر حکومت کے اندر لیکن پبلیش نہیں کیا تھا سیدنا عثمان خنی رضی اللہ تعالی خلافت کی کجبوں سے دنیا موانتر ہو گئی اب اور اسطلاف بڑھ گیا تو اس وقت سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالی وہ جو سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے کلام پاک کو جمع کیا تھا صحابہ ارام کے مشورے سے ایک لغت پر کلام پاک جو آج پوری دنیا کے چپے چپے میں آپ کو یہ کلام پاک ملے گا مشورد مغرب شبال سے جنوب مکہ مکرمہ مدین طیبہ امریکہ رشیہ کولار دنگار پیٹ شیجی اف دنگلور آنگرہ پر سے کہیں نہیں آپ کو بدرہ ہوا نہیں ملے گا دالی کل کتاب تو یہ دالی کتاب حق کی اقراض پر آپ نے اس کو پوری دنیا کے اندر پبلش کر دیا اور دنیا کے چپے چپے میں اس کے نسو پھیلا دیئے جب کبھی خیامت تک اس کلام پاک سے کلام پاک کی تلاوت کی جائے جو لوگ نیجی کے کام کو جاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک وہ کام دنیا میں چلتا ہے اس کی نیجی میں کمی بیشی کے بغیر نیجی کے جاری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عجر برحمت فرماتے ہیں کسی نے مسجد بنا دی کسی نے مدرسہ بنا دیا کسی نے عظیم خانہ بنا دیا قیامت تک جب تک تجدے ہوتے رہیں گے ایک سجدے کا عجر مسجد کے بنانے والے کو اللہ تعالی دیں گے لیکن سجدہ کرنے والے کے عجر میں کوئی نبی بیشی نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کوئی حرام اور اگر کوئی شیطان کے مصفے سے پیدا ہونے والا کوئی حرامی کام کے اندر جدت پیدا کرتا ہے شادی پہلے سجدی شادی ہوا کرتی تھی اس کے اندر ایک کھانے کا اضافہ ہوا دوسرے کھانے کا اضافہ ہوا لائن میں کتے کی طرح بھکاریوں کی طرح خیزیوں کی طرح پیلٹوں کے اندر بھیت مانگ کر کھانا لینے کا سسٹم ہوا ویڈیو گرافی کا سسٹم ہوا ناج کھانے کا سسٹم ہوا جو حرام خور اور جو شیطان کے مطفے سے پیدا ہوا ہوا انسان برائی کا کامی جات کرتا ہے گھر میں ٹی وی رکھ کر جاتا ہے مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے جب کبھی تیری بیوی جب کبھی تیرا بیٹا جب کبھی تیری لڑکی جب تیری گھر والے ریموت اٹھا کر یم ٹی وی چلائیں گے ناج گانا چلائیں گے رنڈیوں کا ناج دیکھیں گے اس کے نام اعمال میں اس کے خاتے میں گناہ بات میں لکھا جائے گا تیرے خبر میں جوتا پہلے پڑے گا قائنات میں جب کبھی کلام پاک کی تلاوت ہوگی حضر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کے خاتے میں عجر دکھا جائے گا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جن کی شرم و حیاء سے فرشتے حیاء کرتے تھے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جنہوں نے سقاوت کا حق ادا کر دیا زم تک تجھے کوئی عمل تجھے دھمرا بھی کر سکتا اور تجھے جہنم کی طرف نہیں لاج سکتا وہ عثمان غنی جنہوں نے مجل نبی صلی اللہ کی توصیل کی وہ عثمان غنی جنہوں نے مجل نبی صلی اللہ کیلئے زمین کری دی وہ عثمان غنی جنہوں نے بخی والغرقت کی زمین کی خریداری کے اندر حصہ دیا تھا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی جنہوں نے بیر رومہ خرید کر مدین تیبہ کے لوگوں کو سیرات کیا تھا ایک وقت وہ آتا ہے کہ مجل نبی صلی اللہ علیہ سلم کے اندر جمعہ کے دن خدوہ کے تہرے رہتے ہیں حضرات آج قیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تیبہ کے سکے کا دوسرا رخ ہمارے سامنے آنا اس لیے ضروری ہے آج ہم اس عالم کو متقی پردگار سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی حالات پیشت نہیں آتے وہ پچیس پچیس سال سے وہ ستائیس سال سے ایک مسجد کے اندر خدمت انجام دیتا رہتا ہے کمیٹی والے امام کو کچھ نہیں کہتا امام کمیٹی والوں کو کچھ نہیں کہتا میں مبر رسول پر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ نبیو جیسے حالات آئیں گے صحابہ جیسے حالات آئیں گے عثمان غمی رضی اللہ تعالی سے حالات آئیں گے اللہ کے نبی نبوت عدا کرنے سے پہلے رسالت عدا کرنے سے پہلے اقراب ربی اللہ جزی کا تاج پہنانے سے پہلے غار حرا کے اندر پہلی وہی آنے سے پہلے آپ نے پوچھا تھا چاہ میں امین نہیں ہو چاہ میں صادق نہیں ہو چاہ میں تمہاری امانتوں کو اپنے پاس رکھنے والا نہیں تھا لوگوں نے کہا آپ امین بھی ہیں آپ صادق بھی ہیں لیکن چالیس سال کے بعد جب نبوت کا تاج آپ کو پہنائی گیا جب آپ کے اوپر رسالت کی ذمہ داری کل صد کہنے والے کل حجر اسود کا فائٹ لیکن ذمہ لاری آپ کو دینے والے یہی وہ لوگ سے جنہوں نے شاہی کہا جنہوں نے مجلوم کہا جنہوں نے اون کے او جھوڑی ڈالی کیا نبی بدل گئے نبی کا کنٹار بدل گیا نبی کے اخلاق بدل گئے کیا آپ اخلاق کے بلند برطے پر فائد ہیں کوئی کہتا ہے میں دین کا دعوت کا کام کر رہا ہو میں تبلیق کا کام کر رہا ہو میں آمن بالبارو کا کام کر رہا ہو مجھے بریانیاں مل رہی ہیں مجھے کور مل رہے ہیں مجھے پھول کی مالا مل رہی ہے مجھے جیل کی راستہ ہے جو کاتیوں کی وادی ہے goog ڈنڈی اور یوں کہو جسان ہم دین کا بھی کام کر رہے ہیں اور ہماری عزتیں بھی ہیں یہ بزا شریعت کا نہیں ہے کیوں کسی پیغمبر کو آرے سے کٹا گیا کیوں کسی پیغمبر کو گڑے گندر ڈال کر چٹان اس پر رکھ دی گئی کیا پیغمبر نے کسی کے لڑکی کو چھیڑا تھا کسی کے مال کو کھایا تھا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور آپ نے فروایا اے مکہ میں برتے دم تک یہاں سے قدم نہیں ہی نکالتا لیکن تیرے پر رہنے والے پاسدے آج مجھے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں اتنا شاعر کہا اتنا قاہم کہا اتنا مجبوروں کہا کلام پاک کو تابیس ولیتوں کے لئے استعبال کرنے والا ہو کلام پاک کو مردوں کے سرانے پر پڑھنے والا ہو کلام پاک کو تی وی کی دکان کے اندر شورون کے اندر اتھاٹن کے لئے استعبال کرنے والا ہو کلام پاک کا بانا سمجھو آج یہودی کلام پاک کو سمجھ رہا ہے آج عیسائی کلام پاک کو سمجھ رہا ہے آج کافر اور مشرق کلام پاک کو سمجھ رہا ہے وہ زیہادی آیتوں کی بات کرتا ہے کلام پاک سمجھ رہا ہے تب ہی تو وہ عورت نماز کو سمجھ کر نماز کی بات کی تھی تب ہی تو اس نے روزے کو سمجھ کر روزے کی بات کی تھی تب ہی تو اس نے خلافت کو سمجھ کر خلافت کی بات کی تھی آج تجھے داڑی کا پتا رہی آج تجھے نشواق کا پتا رہی آج تجھے نبی کی صلت امانے کا پتا رہی ایک نشواق جس صلت کی لاج تجھ سے نہیں رکھی گئی اور وہ بخاری کو کھنال کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں کلام پاک کی چھ ہزار چھ سچ یا سک آیتوں کو گھول کر پی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینٹی سکھ نمتے نظر کو امنا کر دیتی طریقوں کو امنا کر وہ ترقی کر رہے ہیں آج تجھے لڑ کر مر رہا ہے تو عرص میں نہیں جاتا تو خبالی میں نہیں جاتا تو چھلے میں نہیں جاتا تو چہلوں میں نہیں جاتا تو چار مہنے میں نہیں جاتا تو سام میں نہیں جاتا وہ کلام پاک کو سمجھ کر دنیا کے بلد پر پیلے پر سائز ہو رہے ہیں اور مسلمان اس بات پر لڑتا رہ گیا کہ سیدھے ورہات مانے ناف کے لیے کے آج مانے یہ کلام پاک اٹھا کر دیکھو اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا بھرے الخاص سے یاد کیا گیا اللہ تعالیٰ کو رحمہ گیا کلام پاک ہے کلام پاک وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَائِرِ ارے لوگوں میرے محبوب کو کیوں شائر کہتے ہو اس کا قول اس کی بات شائر کی بات نہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاہِ وَكُوِي جَادُوْغَرْنَهِ وَلَا بِقَوْلِ كَاہِ اور قرآن نے کہا لَا عَلَلَّكَ بَاقِعُونَ کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی خورت برت کیا کسی کو تبڑ مارا حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے گال پر تبڑ لگا ابو جہر کمینِ مردود و بلون نے اس کے ماننے والوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جنت کی نبی کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک جگر کی حرارت دل کا شرور کیا کیا خطور کیا اُس بچی نے کیا بھی گاڑا تم یہ چاہتے ہو اپنے کپڑوں کی آئیرن بھی نہ جائے اپنے دوپٹے کی شکر نہ جائے جورو کی غلامی میں فکر نہ ہو دکان کے چلنے میں کوئی فرق نہ ہو کارخانے کے چلنے میں کوئی فرق نہ ہو اور اپنی آمدلی میں کوئی فرق نہ ہو اور دین بھی چلتا رہے یہ کیسے ہوگا قربانیوں کے بغیر اسلامی محنوں میں آخری محنہ قربانی کا محنہ اسلامی محنوں میں پہلا محنہ محرم کا قربانی کا محنہ شہادت کے کربلا کا محنہ قربانی سے شروع کر کر قربانی پر ختم کیا اور مسلمان فجر کی نمات کے اندر حالت جنابت میں جنبی بدبودار ہر جو نفاظ کا خوب اب تک جسم میں رسمے والی بدبودار عورت کے بغن پہ سو کر افتنات و خیر من النوم کو خبان کی تک کی طرح نہیں اڑا رہا ہے مسلمانوں پر بری حالت آگئی مسجدیں چینی جا رہی جانوروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے گائے پر پابندی لگائی جا رہی ہے عزان پر پابندی لگائی جا رہی ہے مسجدوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے علماء حقانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے اسلامی شاعر پر پابندی لگائی جا رہی ہے حج جس طرح کی قدم کی جا رہی ہے دابری جمزید کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے سویل کوٹ کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے طلاق کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے حلالہ کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور اب فتحے پر پابندی کی بات اترا خند چندر تہدی گئی وہاں کی ہائی کوٹ نے تہدیا کہ کسی مدرسے کو ادارے کو فرمیشن نہیں کہ مسلمانوں کو کوئی فتوہ جاری کرسکے کل آزان پر پابندی ہوگی کل آمد پر پابندی ہوگی یہ ان کا حق تھا کہ وہ مدرسوں کے بارے میں مخالفت کرے وہ قرآن کے بارے میں مخالفت کرے وہ علماء کے بارے میں مخالفت کرے اس لیے کہ وہ ابو جہر کی نسل ہیں وہ ابو لہب کی نسل ہیں وہ عدبہ کی نسل ہیں وہ شیبہ کی نسل ہیں ارے تو آقا کا مان لے والا ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا اسبائی زبی اللہ کو ماننے والا صدیق اقبر کو ماننے والا عمر فاروق کو ماننے والا بلال کو ماننے والا اور صحابہ اکرام کو ماننے والا اندار کو ماننے والا مہاجرین کو ماننے والا بذر کو ماننے والا حلیم کو ماننے والا اہد کو ماننے والا تبوک کو ماننے والا آدھے گھنٹے کے لیے کچھ سے دکان بند نہیں ہوتی تو کیا قربانی دے گا من کرتا ہے مسلمان جمعہ کی فضیلت جمعہ کا مقام جمعہ کا مرتبہ جمعہ میں دیر سے آنے والے ان لوگوں کا شریف کے اندر کیا مقام مرتبہ یہ مسلمانوں کا محلہ ایک سکر لگا کر دیکھنا کتنے جاریت کلے ہوئے ہیں کتنے ہوتل کلے ہوئے ہیں کتنے دکان کلے ہوئے ہیں اور کتنے حرام قور ابھی گھروں سے اندر بیٹھ کر کیوی کا نظارہ کر رہے ہیں کیا کام ہے مسلمان کا جمعہ کے دن عبادت سے مڑھ کر مسجد پہ آنے سے مڑھ کر قربانیوں کے لغے جان کی ضرورت پڑی جانتے بھی پڑے گی مال کی ضرورت پڑی مانتے بھی پڑے گی فضر سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا باہیا ہے عثمان صفیح ہے عثمان آج اس تک ان کی صحابت کی دریا دنیا کے چپے چپے کہ لوگ کچھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ایک وقت حضرت پڑی دنا عثمان غلی رضی اللہ تعالی اللہ عنہ پر وہ آتا ہے کہ جس مسجد کی سوشی آپ سے کی تھی جس پر جس کے لئے زمین آپ سے قریب ہی تھی اس مسجد کے ملبر پر آپ کو کھڑے ہونے نہیں دیا گیا بلوائی آئے آپ کے دور خلافت کے اندر ان کی تیزات ایک ہزار سے زیادہ نہیں تھی بہت خیشہ جائے آن لمبا کیا جائے بات وہ ہر علیم کہتے ہیں کہ ڈیڑھ ہزار ڈیڑھ ہزار سے بڑھ کر تیزات نہیں تھی چاہتے مدینہ طیبہ کی عورتیں انتخام لے کر بدلہ لے کر تھو تھو کرتی اور اپنے گھر سے جھاڑوں کا کٹا لاتی یہ بلوائی دن دبا کر بھاگ جاتے ہیں سیدنا عثمان غلیر علیہ تعالیٰ عنہ نے پرمایا میں اپنی وجہ سے اس مدینہ طیبہ میں شر پھیلانا نہیں چاہتا میں شہیل ہو جاؤں گا اللہ کے راستے میں میں جان دے دوں گا اپنا جسم کٹوا دوں گا اپنا لہو سہوا دوں گا لیکن میں مدینہ طیبہ کے در خون کی نگیہ بہانہ نہیں چاہتا آپ سے کہا گیا آپ حمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنری جہاں ہیں وہاں پر چلے جائیں آپ مکہ چلے جائیں آپ ہمیں اجازت دیں لقام لینے کی نہ مکہ مکرم آگئے نہ امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کے علاقے میں گئے نہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو فوجیوں کو اجازت دیں کہ ان سے انتقام لیا جائے بدلہ لیا جائے حضرت سیدنا عثمان قلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاد کے اندر نرمی تھی اور اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کچھ نااہل خلیفہ لوگ بن چکے تھے حتیٰ کہ خلیفہ ایزا تھا جس نے فجر کی نماز پڑھائی وہ گورنر تھا اور جو گورنر ہوتا تھا وہ خلیفہ بھی ہوتا تھا فجر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد اس نے پوچھا میں نے دور پڑھائی چار پڑھائی صحابہ ایرام نے کہا اس کا دماغ خراب ہے ابھی تو فجر کی نماز پڑھائی چلو زہر کے اندر مغالتہ ہو سکتا ہے کنفیوزن ہو سکتا ہے عشاء میں ہو سکتا ہے اثر میں ہو سکتا ہے یہ دو رکات میں کنفیوزن گئی تھا ان کو شک ہوا مقتدیوں کو سوک کر دیکھا تو شراب کی بجو آ رہی تھی حضرت سیدنا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچائے بغیر ان کو معذول کر دیا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا اتنے نرمتے کہ جو آتا اس کو عطا دے دیتے اس کا فائدہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی دو تحریکیں ہیں دو قسم کے دشمن ہیں ایک باہر سے حملہ کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں باہر کا حملہ کام نہیں کر رہا ہے تو مسلمانوں کی سفوں میں داخل ہو کر علماء بن کر دائی بن کر مبلغ بن کر محتمی بن کر امام بن کر موازم بن کر خطیب بن کر وائز بن کر امت کے اندر کی استراک پیدا کرتے ہیں امت کے اندر چوڑ پیدا کرتے ہیں امت کے اندر لڑائیاں پیدا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں یہودی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہیں کھا ہے اور قیامت تک رہے گا اللہ تعالیٰ کے فکڑ جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک وہ یہ شرارت کرتا رہے گا یہودی یہ وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشریف فرما تھے پہاڑ کے نیتے اوپر سے ایک پھل ایک پتھر کو گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا وہی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی یہودی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فہر کیا تھا جادو کیا تھا جس کے توڑ کے لیے اللہ تب‐رک اللہ نے سور صلق اور سور ناس کو نازم کیا تھا یہی یہودی تھے جنہوں نے کھانے کے اندر زہر بلایا تھا یہی یہودی تھے جنہوں نے حضرتِ آئیشہ سبھیقہ رضی اللہ تعالیٰ� na پر تحمد لگائی تھی یہی یہودی تھے جنہوں نے تحمد لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت کے اندر کمی ورشی کر رہے ہیں جب کبھی اس راہ کو اس عجدے کو اس سام کو اور اس بچوں کو دنس مارنے کا موقع ملتا دستے کا موقع ملتا پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ یہ موقع کا پائدہ ہاتھ سے انہوں نے جانے نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحمدے لگا کر آپ پر جادو کر کر منافقوں کو مسلمانوں کے درمیان پائدہ کر کر اختلافات پائدہ کر کر اور خوب پائدہ کر کر ہر طریقے سے پوشش کی سیدنا افتانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے دور مبارک میں چوالیس لاکھ مربع مہین خلافت قائم ہو چکی تھی جیسے ناموالک کو اگر یہ بتایا جائے کہ شادی کیا ہوتی ہے تو ناموالک شادی کو سمجھ نہیں سکتا اور ایک آدمی جو امریکہ نہیں گیا سوزرلن نہیں گیا جاریس نہیں گیا لندن نہیں گیا اس کو اگر بتایا جائے کہ جاری سیسا ہوتا ہے لندن ایسے ایک خامخہ ایک خاقہ ایک جوہد اکشہ دہن میں لائے گا جو آدمی حرمِ مکی گیا ہے حرمِ مدنی گیا ہے مکے کے بارے میں بولیں مدینِ طیبہ کے بارے میں بولیں ریاض الجنہ کے بارے میں اس کو بہت مزا آتا ہے خلافت کو ہم نے سونا نہیں انی سو تےیریز کے اندر خلافت کو ختم کر دیا امر發現وں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے اسلام مسلمان پشمنوں نے اس خلافت کی وجہ سے امن تھا اس خلافت کی وجہ سے سکون تھا اس خلافت کی وجہ سے غریبی کا نام و نشان نہیں تھا اس خلافت کی وجہ سے رحمت وبرکتوں کا نزول تھا اس قلافت کی وجہ سے عورتوں کی عزت و عمرو بشیری تھی ایک عورت مشرق پہ مغرب تک سونا اور کنگن پہن کر چلتی کوئی اس سے سونے اور کنگن کو چھیننا تو ضرور کی بات کوئی بھی نگاو تھا کر بھی دیکھنے والا نہیں تھا اس قلافت کے دور میں مالدار پیسہ لے کر نکلتا کوئی ذکاپ لینے والا نہیں ملا کرتا تھا رحمتوں کی بارش برکتوں کا نزول ہوا کرتا تھا آج ہم اس چیز کو بھلا چکے ہیں آج وہ تذکریں ختم ہو چکے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر چوالیس لاکھ مربع میل وہ انہیں عالم ویڈ سے زیادہ حصے میں خلافت قائم ہو چکی تھی یہودی کب برداشت کر سکتا تھا عبداللہ انہیں سوا کی نسل اور اس کی ضروریت کب برداشت کر سکتی تھی اسلام اور مسلمانوں کا گول بالا ہو اور ان کے مجھے مقابل طاقتیں کمزور ہو چنانکہ باہر سے حملہ کرنے کے بجائے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کومہ کے اندر بطرہ کے اندر عراق کے اندر بدین سیبہ کے اندر گورنروں کو اسکالنے لگے ان کے اندر غلط پہنیاں پیدا کرنے لگے کہ تم کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیسیلٹی دی ہے ان کو یہ نہیں دی ہے ان کو یہ دی ہے آپ اس میں ٹکراؤ پیدا کیا ٹکراؤ پیدا کرنے کے بعد اس ریزلٹ پر آئے اس نتیجے پر آئے کہ یہ امیر المبینین خلیفت المسلمین ہونے کے لائق نہیں ہیں ان کو ہٹا دیا جائے پورے گروہ متحد ہوئے ہزار سے زیر ہزار تک مدینہ سیبہ میں آئیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے فرمائن کی انہوں نے کہنے لگے آپ کلافت کو چھوڑ جیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عثمان یہ خلافت عزت کا لباس ہے جو اللہ نے سیرے لیے پہنایا ہے اور تو کسی کے کہنے پر تنوار کی زور پر طاقت کے بلگوتے پر اس لباس کو نہ اتارنا حتیٰ کہ اپنی جان جان عمری کے حوالے کر دے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی زندگی ہی میں بتا دیا کہ آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے آپ کا خاطیہ کیسے ہونے والا ہے آپ کو شہادت کا تاک کیسے پہنایا جائے گا ایک پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو مطر کی دید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کامتے لگا پہاڑ درنے لگا پہاڑ کے کی مخلوق نبی کے نام سے کام رہی ہے ستی کے نام سے کام رہی ہے عثمان کے نام سے کام رہی ہے آج کا مسلمان کلمے کو سکھوں کے اندر کلمے کو تکوں کے اندر اپنے ایمان کا سعودہ کر رہا ہے نبی کی سلط کا سعودہ کر رہا ہے نماز کا سعودہ کر رہا ہے عورت کے پردے کا سعودہ کر رہا ہے اس کی شرم و حیاء کا پردہ کر رہا ہے تجھ سے وہ پہاڑ بہتر جو پہاڑ نبی کے بوجھ کو رکھ کر کامتے لگا تھا عثمانِ غلی کے بوجھ کو رکھ کر صدیق سے اگر کے بوجھ کو رکھ کر کامتے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنجا مارا پہاڑ پر اور فرمایا اے پہاڑ خاموش رہ جا اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ابو مکر صدیق اور بچے کون عثمانِ غلی آپ کو کہہ دیا کہ آپ شہید ہیں آپ کو صحیح تھا آپ کو معلوم تھا میرا نظام کیا ہونے والا ہے اور دنیا سے میری مستقی شہیدہ ہونے والی ہے آپ نے کہہ دیا جو چاہے کر لو اللہ نے عزت کا تاعت کلافت کا تاعت میرے سر پر پہنایا میں اس کو نکالنے والا نہیں ہوں چنان سے جمعہ کا زیر تھا بلوائیوں نے کہا عثمان بیٹھو گوسرے نے کہا بیٹھو پیشرے نے کہا بیٹھو حتیٰ کے لیے سب اٹھ کر کڑے ہو گئے حضرت سیدہ عثمانِ غلی رضی اللہ تعالی وہ مبارک حساب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جسے ٹیک لگا کر خدبہ دیا کرتے تھے وہ مبارک حساب عام کے بعد سیدہ عثمانِ غلی خیقبر رضی اللہ تعالی نے ٹیک لگا کر خدبہ دیا کرتے تھے وہ مبارک حساب جسے عمر الخطاب رضی اللہ تعالی ٹیک لگا کر خدوا دیا کرتے تھے اس کے بعد مداست میں عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آیا آپ اندازہ لگائیں جمعہ کے ممبر پر جنجورین پر حملہ کرنے والے جامعی القرآن پر حملہ کرنے والے نبی کے دامان پر حملہ کرنے والے امیر المتنین خلیفت المسلمین پر حملہ کرنے والے کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس کو توڑنے والے بے حرمتی کرنے والے کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں جھکم کیل ہوئی اور عصا کو توڑا گیا حضرت سیدنا عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر رسول سے اتار گیا گیا اور کہا گیا آج کے بعد آپ جمعہ میں بڑھائیں گے کیا قصور تھا عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا قطع تھی کیا غلطی تھی کوئی یہودی خطہ بتا سکتا ہے کوئی اسلام مسلمان گشتر بتا سکتا ہے یہ راہ حق کی بابی ہے جس میں چھکے کھانے پڑھتے ہیں یہ راہ حق کی بابی ہے کہ ممبر سے بے عزت کر کر اتارا جاتا ہے یہ راہ حق کی بابی ہے کہ جہاں شاہیر کہا جاتا ہے کاہین کہا جاتا ہے مجلوم کہا جاتا ہے جمعہ یوں تم پڑھ کر عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر چلے گئے بنوائیوں نے گھر کو گھیر لیا کتنا زمین میں رویا ہوگا آسمان میں آنشو کے پترے بزائے ہوں گے ارے نوجوانوں جنلوکر کی تاریخ جاننے والوں کون بنے گا کڑوڑ پتی کے اندر دولت کے نشے میں مطلع ہو کر دلیا کا نتاک جاننے والوں عثمانِ غنیر کی تاریخ کا پتہ ہے غلطہِ راشدین کی تاریخ کا پتہ ہے صحابہِ اکرام کی قربانیوں کا پتہ ہے چکے لانت ہے اگر تو صحابہ کی قربانیوں کو جانتا آج کوئی مسلمان داری ملاہی گڑا نظر نہیں آتا صحابہِ اکرام کی قربانیوں کو جانتا کوئی سوٹ کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والا عبتِ مسئلہ میں نہیں ملتا اگر صحابہِ اکرام کی قربانیوں کو جانتا حضرتِ زنیرہ کی حضرتِ سمیہ کی قربانیوں کو جانتا کوئی بے نمازی کتا حرام زادہ زادہوں کے اندر کھلنے والا نہیں ملتا اج داری ملے کا ملنا اج جورو کے غلام کا ملنا اج جیڑ کے بعد جمعہ میں آنا پونے زو کے بعد آنا سوا سے بعد آنا کتے کا پیشہ پی کرانا سمر کا کھوکھا کرانا یہ اجباد کی علامت ہے تُو نے کلمے کو جانا نہیں صحابہِ اکرام کی قربانیوں کو پہ جانا نہیں عثمانِ غلی رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا تھا آپ نے بیرِ رومہ لے کر دی غلطی کی تبوخ کے اندر نو سو ہم دیے غلطی کی شرم حیاء کے خیقر تھے غلطی کی حضرتِ نبی صلی اللہ کے دو صاحب زادیاں آپ کی زوجیت کے اندر آئی غلطی کی مجیدِ نبوی کو حسین بنایا غلطی کی مجیدِ نبوی کے لئے جزا دی غلطی کی بخیقِ حرکت کے لئے جزا قریدی غلط کیا بتاؤ تو نہیں جس جرم کے اندر آپ کے گھر کو گھیرا گیا کربلا کی تاریخ ہو تکتا ہے سیاہ لوگوں نے اس کے اندر مبالہ گار آئی کر دی ہو عثمانِ غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ آج آئیتے کی طرح پانی کی طرح ساپ شفاق پانی کے مہن کی طرح ساپ ہے بلوائیوں نے چالیس دنوں تک گھر کو گھیر رکھاتا نہ دانہ پہنچنے دیتے تھے نہ کھانا پہنچنے دیتے تھے نہ پانی پہنچنے دیتے تھے تو بتا تو تو ہی تیرے گھر کے مزل تیری بیوی تڑپ رہی ہو تیرے بچے تڑپ رہے ہو دانے دانے کے لئے تڑپ رہے ہو خطرے خطرے پانی کے لئے تڑپ رہے ہو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ حالت دیکھی نہیں یہی میں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور لے جانا چاہا ان ظالموں نے ان بنوائیوں نے تیر چلائے چمڑے کا مشکیزہ تھا وہ پھٹ گیا پانی ختم ہو گیا ہائے افسوس جس نے مدینہ طیبہ کے لئے بیر رومہ خرید کر مدینہ طیبہ کو صحابہ کو سیراف کیا تھا جس کی سیرافی سے آج بھی مدینہ طیبہ کے باغات سیراف جس کے کوئے سے مدینہ طیبہ کے باغات آج بھی سیراف ہو رہے ہیں ہائے اثمان آج کے کتر پانی کے لئے سڑپ رہا ہے تیرے بچے گل گلہ رہے ہیں تیری بیوی نائلہ ایڈیا رگڑ رہی ہے پانی پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے حضرت علی نے مشکیزہ پہنچانا چاہا اس کو پھیل پہنچا لگا کر اس کو پھاڑ دیا حضرت علی نے اپنا عمامہ نکال کر حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر پھیکا اور یہ اطلاع بھی اے عثمان ہمیں راپ کرتا جنہوں نے اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے تقاوت کے دریہ بہا ہے آج ہم اتنے مجموعہ ہیں کہ دو گن پانی بھی ہم تم نتنے بھی پہنچا سکتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے تسلی دی اے علی ہمارے دوستوں کو بتا دو ہمارے چاہنے والوں کو بتا دو اللہ کی رحمتیں اللہ کی بردتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں مسلمانوں یہ راستہ یقیناً ملال کا راستہ ہے خباب کا راستہ ہے سمیہ کا راستہ ہے اونکی اوڑی کا راستہ ہے طائب کی وادی ہے حجرت کا راستہ ہے لیکن جو چلتا ہے اس چلنے والے کو پوچھو تو صحیح اس راستے کے اندر مزے کتنے آتے ہیں اس راستے کے اندر دنک جاتا ہے بیوی کی غلامی کرنے والوں اولاد کو حدیث کہنانے والوں کارخانوں کی پوجا کرنے والوں دکانوں کی پوجا کرنے والوں دولت کی پوجا کرنے والوں سوالاک پیغبروں کی سندت اپنے شہرے سے ڈال کر نالی کے سیشاب نالی سیشاب کی نالی میں ڈال کر ہجڑوں کی صورت بنانے والوں ایک مرتبہ ملال کا طریقہ اپنا کر دیکھو ایک مرتبہ مزرز فاری کا طریقہ اپنا کر دیکھو ایک پر کبھا دنیا کو طلاق دے کر حجرت کا راستہ اپنا کر دیکھو تائیس عبادی کا راستہ اپنا کر دیکھو عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ کیا وہ جھوٹ بولنے والے تھے وہ عثمان غلی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا لِكُلِّ رَبِيقٌ فِي الْجَنَّمِ لِكُلِّ نَبِيٍ رَبِيقٌ فِي الْجَنَّمِ وَرَبِيقِي فِي الْجَنَّمِ عثمان 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 ہر جنت میں ہر پیغمبر کا ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں عثمان 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 ہوگا وہ عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان فرمانے لگے جاؤ ساتھیوں سے کہہ دو خوشکمری سُڑا دو عثمان اور ان کے گھر والوں کو جو پیاس لگتی ہے کلام پاک کی پلاوت کرتے ہیں اللہ جنت کی نہر کا پانی پلا دیتے یہ جنت کی نہر کا پانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت جورو کی غلامی میں بغل کے اندر بیٹھ کر جنابت کی حالت میں پھر اس کا روح عبدہ ہم سب ساکھ دینے سے دیتا ہے یہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے ملتا ہے عثمان 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 رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی صرف اللہ تعالیٰ کو تسلیلی دی جاؤ بتاؤ جب تبھی بھوک لگتی ہے جب قبی بھی آتی لگتی ہے ہم جو ہے کلام پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ جدت کے منو سلوات سلواتے ہیں اور جنت کی نہروں کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ ہوتا لگاتے ہیں منبر پر تقریر کرنا آسان ہے اپنے لوگوں میں تقریر کرنا آسان ہے یہاں میرے شمچے ہیں میرے مریبین ہیں میری تاہیوی مسجد ہے میرا محلہ ہے میرے بلائے ہوئے لوگ ہیں یہاں شیخنا چلانا نعرے بلند کرنا تقریر کے اندر اپنا جہد جوش کا ادھار کرنا آسان ہے قصہ معاشرہ کی محفل کے اندر میلات کی محفل کے اندر اور جو ہے سیرت کی محفل کے اندر شب برات کی محفل کے اندر شب محرات کی محفل کے اندر عیدو کتر کے منبر پر عیدو زوہاں کے منبر پر خطبات کے جوہر دکھانا اور مقررنا جوش بتانا مہداتان ہے عثمان تیری سیاد پر تیری بہتری پر تیرے زندورین ہونے پر تیری جامعہ القرآن ہونے پر سربان جائے مقتل پر کھڑے ہو کر بلوائی جام کے پیاسے ہیں خون پینا چاہتے ہیں جام لینا چاہتے ہیں عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی مل چکی ہے کہ عثمان کو شہید ہونے والا ہے ایک دن چھتے اوپر کھڑے ہوتے ہیں یہ منبر رسول نہیں تھا یہ جمعہ کا منبر نہیں تھا یہ جو ہے میلاک کا منبر نہیں تھا یہ سیرت کا اسیت نہیں تھا یہ اشلاح کاشرہ کا اسیت نہیں تھا یہ خان خان نہیں تھی اپنے پڑیدوں کے سامنے تقریر کرنے اور یہ درزگاہ نہیں تھی اپنے شاگردوں کے سامنے لکتر جھاننے یہ بقتل تھا یہاں چیر آسکتے تھے یہاں تلوار برسکتے تھے یہاں جام شہادت نوچ کرسکتے تھے یہاں شہادت کا تاج عثمان ظلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پہنایا جا سندہ تھا کھڑے ہو گئے چھت پر صحابہ کرام سے کہا عبدوں کو بھی بلاؤ پرائیوں کو بھی بلاؤ دوستوں کو بھی بلاؤ دشمنوں کو بھی بلاؤ اور جب سم جواں ہو گئے اور آپ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصدیق پر آئی جہاں میں تصدیق نہیں تھا میں صادق نہیں تھا میں امین نہیں تھا تو سب لوگوں نے کہا یقیناً آپ سب پوچھتے عثمان ظلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کی ساہر زاویہ دو کس کی زوجیت میں آئی کہا عثمان آپ کس نے بیرور رومہ خرید کر مدینہ تعیبہ کو دیا کہا عثمان آپ کس نے طبوک کے موقع پر نوثوں موند دیئے اتنے گوڑے دیئے اور اتنے اوخی یا چاندی کے سکھے دیئے اتنے دینار دیئے اتنے درم دیئے کہ عثمان آپ کون تھا جو جامعی القرآن تھا عثمان آپ کون تھا جس کی حیات سے پریشتے شرم کیا کرتے تھے عثمان آپ کون تھا جو جنت میں رفیق بننے والا ہے اور نبی کا رفیق کون ہے عثمان آپ تو کہا کیا ملتا ہے آپ کو مجھے مار کر میں نے کیا جرم کیا کیا فتل کیا تو وہاں مختلف قسم کے لگامات لگائے آپ نے مالِ غنیمت کے اندر خورت برت کیا عثمانِ زمین رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ بات مجھے نہ بتاؤ میرے حاصلہ اتنا بڑا تھا تجارت کا کہ مدینہ کی اس سرحد کو پہلاہ ون چھوتا تھا اور آخری اس کی سرحد آخری ون خاصلے کا آخری ون مکہ مکرمہ کی سرحد کو چھوتا تھا اور اتنا سپکوش رکھنے کے باوجود کوئی مائکہ لال بتائے کہ بیت الماغ سے کبھی ایک روٹی عثمان میں لی ہو کوئی مائکہ لال بتائے ایک بالیس کپڑا عثمان میں لیا ہو کوئی مائکہ لال بتائے اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے لیے عثمانِ غنیر بیت المال کا ناجائج استعمال کیا ہو ہے کوئی بتانے والا میں تم نے گورنروں کو ایسا کیا ویسا کیا عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں عالم الغیبی و شہادہ نہیں میرا ہر دن جو ہے کلا منچ لگتا تھا کنی عدالت لگتی تھی گورنروں نے شکایت تھی آپ مجھے شکایت کرتے میں گورنر کو معظم کر کر متقی پریزگار گورنر کو لاتا اقریبہ پروری کا اقزام لگایا گیا آپ نے کہا میں عالم الغیبی و شہادہ نہیں جو رائے آئی میں نے کورنر بنایا میں نے اپنا نائب بنایا تمام چیزوں کا جواب دیا لیکن یہ بلوائی تھے وہ تو قتل کرنے آئے تھے عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے آئے تھے پھر آپ اندر گھر کے اندر چلے گئے دو پہن کا وقت تھا خیل اللہ کا وقت تھا آپ نے خیل اللہ کیا اللہ کے راستے کا مجاہد اللہ کے راستے کا غازی اور جن و رین نبی کا دوہرہ داما ان حالتوں کے اندر بھی ادنا ادنا سنت پر عمل کر رہا ہے یہ قیل اللہ یہ سنت نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے حضابِ قبر ہوگا اگر کوئی چھوڑ دے کل کرا پر کٹ کر گل جائے گا اگر کوئی چھوڑ دے اللہ ارکھ کے سائے سے نکال لے گا اگر کوئی چھوڑ دے عوضِ خوصر سے نکال لیا یہ تو مستحبات میں سے ہے کرو تو عجر ملے گا نہ کرو تو کوئی اس کے اوپر وبال لئی پرد نماز چھوڑنے والا کافر ہے بندرق السلاطہ متعمدن فقط کفرہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرباد ہے جس نے جان بوچ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا قرآن نے کہا اقیم السلام وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز خائم کرو اور مشرفوں میں سے نہ ہو جاؤو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْسَلَامُ اِمَانُ الدِّينَ وَمَنَا قَامَهَا قَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَقَهَا حَدَمَ الدِّينَ نماز دین کا ستون ہے جو اس کو خائم کرتا ہے جو دین کے زیگر چیزوں کو خائم کرتا ہے جو اس کو اٹھاتا ہے نماز کے بغیر نماز کے بغیر عمرہ کرنے والے کا عمرہ خبون نہیں حج کرنے والے کا حج خبون نہیں مزجر بنانے والا یتیم خانہ بنانے والا تخابت کرنے والا خواہ بنانے والا بورور بنانے والا اجتماعی شادیاں کرنے والا اللہ اس کا ایک بھیلا ایک ذرہ عمل جو خبون نہیں کرے گا اس لیے کہ نماز فاسپورٹ ہے ٹگٹ بنے گا ویزا بنے گا تو فاسپورٹ کے بغیر وہ کارامت نہیں ہو سکتا ایک مضحف پر مختل کے اندر جائے شہادت کے اندر حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں تو فجر کے وقت جو روح کے بغل میں بن کو سونگت فجر کی نماز اسلام و خیروں من النوم کو لاکھ مار کر سوتا ہے تو زہر کے وقت افر کے وقت مغیر کے وقت عشاء کے وقت چند سکھوں کے لیے چند سکھوں کے لیے روپیوں اگر تو دکان بند کر دے گا کیا تو بھوکا مر جائے گا تیری لاش نکل جائے گی تیرا جنادہ نکل جائے گا چٹر جاؤن کر اور لکھ کر لگا بریٹ پار سلا کہ کوئی جو ہے دلر کے لیے بریٹ لے رہا ہے کوئی ننٹ کے لیے بریٹ لے رہا ہے ہمیں دنر اور ننٹ سے زیادہ نماز عظیر ہے دلیا کے قوموں کو پیغام دے سب کچھ جا سکتا ہے خدا کے حضور کے سجدے کو تم شیم نہیں سکتے تم کو بتا دے مالک الگ ہے نوکر الگ ہے مالک دیڑ کی پڑھ رہا ہے نوکر دو کی پڑھ رہا ہے جمعہ میں وہ پہلے پڑھ کے آ رہا ہے وہ مات بجا کر پڑھ رہا ہے یہ سودا مسلمانوں کی شان نہیں ہے مقتل کے اندر جائے گی سہادت کے اندر آپ نے خیل اللہ کی سنت کو پورا کیا خیل اللہ سے جاگے اور اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہا کو بھلایا اور کہا میرا پاجامہ مجھے دے دو عموماً شادر پہنا کرتے تھے کہا کہ پاجامہ دے دو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پاجامہ کئی سے یاد آ رہا ہے میرے حضور میرے آقا میرے سرداج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنکھوں کے فطرے نکال کر پروایا ابھی باوزو میں سیل اللہ کر رہا تھا غام میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر حضیق اکبر حضرت عمر فاروخ اور صحابہ کو دیکھا جنت کے اندر وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں میں نے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے آقا میرے مولا کس کو تلاش کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیری دمی ہے تُو چاہے میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے ذنبی دے دے اگر تُو چاہے تیری سہری تو دنیا میں ہو شکی ہے اور تیری سہری میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے دسترقان میں کر لینا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں آپ کے دسترقان میں اس تاری کرنے کے لیے تیار ہو اس سے پتا چلا میری بیغم میرا وقت قریب آ چکا ہے پاجامہ کی کیا ضرورت تو کہنے لگے میں جیتے جی کبھی اپنی کسی غیر عورت کو دیکھنا تو حضور کی بات اپنی شرمگاہ کو تک میں نے نہیں دیکھا وہاں مقتل پر کھڑے ہوگا جو تقریر کی تو اس کے لئے یہ بھی آپ نے فرمایا کسی کو قتل کیا جاتا ہے کتاباں قتل کیا جاتا ہے میں نے کسی کا خون کیا ہو بدلے میں مجھے قتل کر دو کوئی بات نہیں ہے یا یہ کہ بورا ثانی جو ہوتا ہے شادی شدہ اس کو قتل کیا جاتا ہے ارز بینا کرنا تو دور کی بات میں کسی عورت کو دیکھنا تو دور کی بات میں خود اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا اتنے باہیاتے عثمان حمیر رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ ایک مرتبہ پیر لمبا کر کر بیٹے ہوئے سے حضرت عمو بطر صدیق آئے وہی حالت تھی حضرت عمر فاروق آئے وہی حالت تھی حضرت علی آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دیو آئے آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضرت قتیل قبرہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا میرے آقا میرے سرداز اتنے صحابہ آئے آپ نے یہ سامinkle ہی کیا حضرت عثمان غنی آنے پر آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا اور پھنڈی کو ڈھانک لیا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردھایا اسمان کی شرم حیاء سے پرشتے بھی حیاء کرتے ہیں تو بھئی وہ مجھے کیوں مار رہے ہو آخر چلے گئے پاجامہ مانگا حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ پاجامہ کیوں پہنتے ہیں پردھانے لگے اب تو لٹ پڑے گا اب تو تلوار چلے گا اب تو تیر چلے گی میں انسان ہوں میں تڑکوں گا میں بلکوں گا کہیں ایسانہ ہو کہ شہادت کے خون کے فبارے میرے جسم سے نکل رہے ہو اور اسمان کا تحمد دنگی اور نیتے کی چادر کھل کر دیر پر تجیل نہ ہو جائے کہ اسمانِ زنی مرد ہو کر نبی کے دامان ہو کر جامیون قرآن ہو کر نبی کے رفیق جنت میں ہو کر وہ مرنے کے بعد بھی حالتِ شہادت میں اپنا جسم دوسرے کو دکھانا گوارا نہیں کر رہے ہیں وہ مسلمان ہو پتہ ہے جس کی بیوی جس کی بیٹی پاپی ماں نام ہو رکیہ نام ہو زینب نام ہو عائشہ نام ہو اپیدہ نام ہو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں انکان کے نسبے سے پہلا ہوا ہے آدمی کا بچہ ہے جا تیری بیوی تیری بیٹی اگر کسی ولینے کو جا رہی ہے کسی شاہدی کو جا رہی ہے کسی بنتے کو جا رہی ہے اگر جا رہی ہے تو دیکھنا یہ شرم و حیاء کا لباس رہی کسی پاہی چاہ پسکار عورت کا لباس مجھے کہنے کی ضرورت نہیں یہ ٹائٹ برخہ جس میں پاہانی کی جگہ امر رہی ہو یہ ٹائٹ برخہ جس سے کمر کا نافک رہا ہو یہ ٹائٹ جو ہے جسم کا لباس اور یہ ٹائٹ جو ہے جو پیروں میں پہنے جانے والے سلوار جس سے جسم کی ساکھ پالوں ہو رہی ہو تو تیرے اندر شرم کا ایک ذرہ ایک رائی کے جانے کے برابر ایک سوئی کے نانے کے برابر ایمان کا حصہ شرم و حیاء کا حصہ ذرا سامنے کھڑا کر غور کر کیا یہ میری بیٹی اس کپڑے کے ساتھ غیر محرموں کے مجمع میں جا سکتی ہے اس گل کو جا سکتی ہے ولینے میں جا سکتی ہے شکرانے میں اب تو موطا کی محفلوں کے اندر مییت کی محفلوں میں بھی عورت بن سورتر لالین پشنی لگا کر جا رہی ہے ہاسپیٹل جہاں دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے جہاں سے جنازے نکلتی ہیں ایسے جا رہی ہے دویا بیٹی کانٹسٹ کے مقابلے میں جا رہی ہے عثمان غلی کی شرم و حیاء سے سبق حاصل کرو مرد ہو کر نبی کے جنورین ہو کر جامی اور قرآن ہو کر نبی کے جنت میں رفی ہو کر موت کے بعد ہمارا بس نہیں چلتا میں بر گیا اب میرے اوپر سے احکامات قتب ہو گئے نہ نماز کی پوچھے نہ جسم کے دکھنے کی پوچھے نہ پوسٹ مارٹم کی پوچھے نہ کسی اور کی اس لیے کہ میں اسی وقت تک مقلب تھا جب تک میرے ہواہوش و حواد تھے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا تھا جب تک چانس ان آوٹ ہو رہی تھی برنے کے بعد اگر کوئی مجھے خدا نہ کرے عیسائیوں کے مسان میں دفن کر دیں اس میں میرا کیا قصور ہے مرنے کے بعد کسی کا کوئی قریہ لیکن یہ عثمان اتنا بہا حیاء تھا کہ جامش شہادت نوج کرنے کے بعد میں شرم و حیاء کا لباس رکھا آج مسلمان باپ زندہ رہ کر بیٹی کو بے حیائی کے کپڑے نہیں پیدا رہا ہے خامل زندہ رہے پر بازاری تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں فلائیں تو سب پاک ہو تم عثمان غلی کے ماننے والے ہو تم جو ہے اہلِ بیٹ کے ماننے والے ہو تم شرم و حیاء سے پی کر ہو حضرتِ فادمہ کا ڈھوپٹہ استعمال کرنے والا ہو حضرتِ خطیدہ کی شرم و حیاء چادر اپنانے والے ہو تم نبی کے گھرانے کی عثمت افت اور پاک دامنی کو اپنا سنائی ساتھ آپ بھی پاک میں بھی پاک یہ بھی پاک وہ بھی پاک وہ کوئی کتے کا بچہ ہوگا کوئی حنویر کا پلہ ہوگا کوئی شیطان کرسے سے پیدا ہوا ہوا ہوگا کہ جو باپ اپنی بیٹی کو گندے کپڑے پہنا رہا ہوگا جو خامن اپنی بیوی کو سکھ کی کپڑے پہنا رہا ہوگا مونڈے چٹھے چولیاں نظر آ رہی ہیں تم نبی کی بکاو اسلام تو اسلام انسانیت اس بات کی جازت ہے اسبانِ بنی رضی اللہ عنہ مقتل میں جامِ شہادت نوج کرنے کے بعد اس کی فکر ہے کہ نائلہ مجھے پانجا ماں دینا کچھ تڑپوں گا بلکوں گا میرا جسم تاہی جوسروں کو نظر نہ آ جائے اس کے بعد باتیں چل ہی رہی تھی سامنے تو پہرا حضرتِ طلحہ حضرتِ زبیق زیور صحابہ درمازے کے پاس وڈی گھاڑ بنے رہے تھے لیکن یہ بلوائی عبداللہ انہیں سباہ کی نسل جو مسلمانوں میں داخل ہو کر خلافت کے جسط کو ختم کرنا چاہتے تھے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شہید کرنا چاہتے تھے یہ پیچھے کے دروازے سے داخل ہوئے ایک لوہی کی راڈ لے کر حضرت سید عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ جو رات میں تحجد کے اندر ایک رکعت میں جب علی افلام بین ذالک الکتابوں شروع کرتا تو رکو سے پہلے جن الجنتی والناس پڑھ کر وہ رکو کیا کرتا تھا بھئی تو تیر مت پکڑ گئے کلامِ پاک کے تیس پارے ایک سو چودہ سورتیں تیر ہزار سو چیہ سٹھ آئے تھے تحجد کی ایک رکعت کے اندر وہ ختم کر دیا کرتا تھا تیرا بھی رمضان گزرا میرا بھی رمضان گزرا کیا تُو نے کلامِ پاک کو تراہی کے اندر ختم کیا چھبیس تراہی میں ستاہی تراہی میں انتیس تراہی میں کوئی آٹھ پڑھ کر بھاگ گیا کوئی دس پڑھ کر بھاگ گیا کوئی آٹھ دن پڑھ کر بھاگ گیا کوئی دس دن پڑھ کر بھاگ گیا وہ اس بات جس کی زندگی خدمتِ قرآن میں خدمتِ اسلام میں گزری جس کی زندگی جیسے بزرتی ہے اللہ اس کا خاتمہ بھی اتنا شامدار کرتا ہے چنانچہ کلامِ پاک پڑھ رہے تھے اور وہ بلوائی لوہیں اراد لے کر آپ کے سر کو مارا سر سے خون کا فوارہ نکلا اور کلامِ پاک کی آیت فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهِ اللہ ان کا بدلہ لے لے گا اللہ ان سے کافی ہو جائے گا آج بھی عربی میوزیم کے اندر وہ کلامِ پاک کا نزقہ خونِ عثمان کی شہادت دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ خونِ شہادت کیسے نہتا ہے اور کیسے نہیں کہے گا آج بھی اس جگہ پر فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهِ پر حضرت عثمانِ غمیر رضی اللہ تعالیٰ نکلا وہ نے شہادت لگا ہوا ہے کتنے پر بس نہیں کیا حضرت عثمانِ غمیر رضی اللہ تعالیٰ نکلا شہید ہو گئے کوئی حرام زادے عبداللہ علیہ وآلہ کی ناجائز نسل آپ کے مبارک بسم پر کھڑے ہو کر ناجنے لگے کوئی پسیوں کو مارا ہڈیاں توڑ دی کوئی سماتے مارنے لگا اور آپ کی داڑی سیچنے لگا حضرتِ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نکلا کون بیوی اپنے خامی کی سانت کو برداشت کرے گی آئی خریف اور اس کو ڈھکا دے لے لی تلوار جو چلائی حضرتِ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین انگیاں کٹ گئی آپ کچھ نہیں کر سکتی تھی ایک مجبور محض مظلومہ عورت تھی اور جس کا خامی انجھ آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا تھا ہاتھ اٹھا کر بددعا کی اللہ تجھے اندہ کر دے اللہ تجھے لولا کر دے اللہ تیری دعا کو مرتے دن تک قبول نہ کرے انہیں سیرین رحمت اللہ لے فرماتے ہیں یاد رکھو جسی عالم کی بددعا مطلعو جسی معظم کی بددعا مطلعو جسی امام کا دل مطلعو جسی نبی کے وارث کا دل مطلعو آج نبی نہیں نبی کے وارث موجود ہیں آج اگر دین زندہ ہے ان علماء سے زندہ ہے آج اگر دین زندہ ہے ان مدارس سے زندہ ہے آج اگر دین زندہ ہے ان خانخلوں سے زندہ ہے آج اگر دین زندہ ہے ان باعضین سے زندہ ہے ان نافذین سے زندہ ہے ان ذاکرین سے زندہ ہے خسکے ہو جسی پولیس کمیشنر سے بندعو لے کر بچ تکتے ہو کسی عالم کی آفداری لگ جائے گی کسی امام کی آذاری لگ جائے گی کسی موزن کے آذاری لگ جائے گی مسجد میں چھاڑوں دے رہے والا ہاتھ اٹھا کر بدعا دے دے خدا کی قسم تمہاری بیوی کے سامنے تم جو ہے دھرے کے دھرے لے جاؤ گے اولاد کے سامنے خدا کے عذاب کا شکار ہو گے اور تمہیں تمہاری اولاد بچا نہیں پائے گی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بدعا دے دی اللہ تیرے ہاتھ کو سکا دے اللہ تجھے عمضہ کر دے اللہ تیری دعا کو خبول لا کرے ابن سیوی محمد اللہ لے فرماتے ہیں میں خانِ کعبہ کا تواف کر رہا تھا ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لڑک کر سڑک کر ہاتھ اٹھ نہیں رہتے جتنا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا اللہ میرے بناہ کو معاف کر دے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے لیکن اللہ مجھے معلوم ہے کہ تم میری دعا کو خبول نہیں کرے گا تم میری دعا کو خبول نہیں کرے گا ابن سیوی پر باتے ہیں ارے بے ہو اللہ کے دربار سے باریتی کی تھی تو وہ کہنے لگا حضرت ابن سیوی اصل میں بات یہ ہے عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے پتنیاں توڑی جس نے خپڑ مارے جس نے ڈاڑی کی بے حرمتی کی آپ کے شہید ہونے کے بعد میں ہی وہ بزبخت انسان ہو میں ہی تھا جو آپ کے مبارک اللہ اس پر کڑے ہو کر گیاں کرنے لگاتا اور حضرت نائلہ نے مجھ سے کہا تھا تیرے ہاتھ سوکی لکڑی کی طرح ہو جائے ابن سیوی دیکھو مظلوموں کی آہ لینے سے حق پرستوں کی نبی کی لائیگو خلقہ کی بدعا لینے کا انجام میرا ہاتھ لکڑی کی طرح سوک گیا ہے یہ دیکھو میری مسارت جا چکی ہے مجھے سامنے والا نظر نہیں آتا جب دو چیزیں ہو گئی میرے ہاتھ سوک گئے میں اندھا بن گیا تو حضرت نائلہ نے کہا میری دعا بھی خبول نہ ہو تو میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معلوم میری دعا کو تو خبول نہیں کرتا بدعا مد دو ان کی خدمت کرو ان کی دعائیں لو کل تمہاری باؤس کے بعد جب لاشا تمہارے جنازے میں رکھا جائے گا گھاٹیاں با دی جائیں گی کفن میں لپتا جائے گا یہ جو رمیش ہیں گنیش ہیں یہ جو یمجلے صاحب ہیں کانسلر صاحب ہیں یمجلی صاحب ہیں کھڑمت صاحب ہیں یہ آئیں گے تو جتنی دیر آئیں گے اتنی دیر رحمت کے فرشتے ہٹ جائیں گے اس لیے کہ یہ ناپاک ہے یہ سیاہ کی کتے تمہاری ماں کے لاشے کے پاس آ کر تمہارے باپ کی لاشے کے پاس آ کر تمہارے لاشے کے پاس آ کر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں مسجد کا ٹائلٹ دھونے والا مسجد کا اسکنجہ کھانا دھونے والا مسجد کو جھاڑو لگانے والا عظام دینے والا کبھی بھوک کی حالت میں کھانا کھلا دیا کبھی ننگے پنے میں کپڑا دے دیا کبھی بیوی کی دلیوری کا مسئلہ تھا ہسپٹل کا مسئلہ حل کر دیا تو آج وہ کہے گا اللہ یہ مجبوری کے وقت میرے کام آیا تھا اللہ یہ تیرے حوالے ہو چکا ہے اس کے ناپ کے اندر روئی گشوری جا چکی ہے اس کے انگوٹے باندے جا چکے ہیں اس کے جسم پر لیواز کو نوج کر کپن کی شادر پہنا دی گئی ہے اللہ مولا یہ تیرے حوالے ہو چکا ہے اس نے موزنوں کا خیال کیا اس نے غریبوں کا خیال کیا اس نے یتیموں کا خیال کیا اس نے نسینوں کا خطا خیال کیا اس نے بیواؤں کا خیال کیا اس نے علماء کے دل کو کبھی نہیں دکایا آج موزن ہاتھ دھا کر دعا کرے گا اللہ اس کے قبر اس کے قبر سے عذاب کو اٹھا لے کروٹ کروٹ راحت دے دے اسے جنت الفردوش دے دے ہمارے ایک عزیز نزوان تھا ہے ان کے والد کا اتقام ہوا ان کی بیٹھائے دعوی کا نکاح ہونے والا تھا ایک عالم سے تعلقات پیدا کرے اللہ تعالی رحمت کے پیسلے کیسے فرماتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ کے دن جو مرتا ہے اللہ تعالی عذابِ قبر اس کے قبر سے اٹھا لیتا ہے اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے موت نصیب فرمائے اللہ مدینہ کے موت نصیب فرمائے اللہ بخی میں دفن ہونا نصیب فرمائے تو حضرت فانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت فریڈے کو عذاب اٹھ جاتا ہو پھر ٹکڑے سنڈے منڈے ٹیوزڈے بیٹھڈے ٹھرزڈے بھیجنو دی ہوگی تو حضرت فانی رحمت اللہ علیہ قربان جائے فرمایا اللہ کی شان رحیمی یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ عذاب ہٹا لیتا ہے تو پھر دوبارہ عذاب دے یہ خدا کی شان رحیمی کے خلاف ہے بہت کچھ نصیب ہیں جو جمعہ کے دن مرتے ہیں اور جمعہ کے دن دفن ہوتے ہیں والد کا انتقال ہو گیا بیٹے یہی کہنے لگے کچھ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے سبکے یہ ہیں ان کے خیرات یہ ہیں ان کی تحجر یہ ہیں ان کی نمازیں یہ ہیں صرف یہی کہا مولانا دعا کیجئے یہ اپنا مولانا کہا کرتے تھے ہمارے مولانا کا یہی دیس نجات کے لیے کہا پیئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی اور اور ایک دوسرے بچے کا مدینہ تعیبہ میں جھگڑا ہو رہا اب جھگڑا ہوتا ہے تو لڑتے نا میرے باہ کے پاس کار ہے وہ کہہ تو میرے باہ کے پاس جو ہے پلیٹ ہے وہ کہہ تو میرے باہ کا بنگلہ ہے وہ کہہ تو میرے باہ کا پیاریس کے اندر جو ہے نہے رہے اور ویٹوز ہے یہ لڑتے نا بچے تو دونوں بچے لڑنے لگے تو یہ کہنے لگے کہ ابباد کی تیرے نانا کون ہے تیرے نانا کوئی اور ہے اور تُو میرے نانا کا غلام ہے اور میں میرے نانا کا نوازتا ہوں جاہر کی بات ہے تمام امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت حسین تُو غلامیں سُٹھو کرے اور میں نوازتا ہوں میں شہزادہ ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محمد کرتے تھے حسین و منی وانا ملتا تو ان کے باپ نے سنا تو وہ دور کر آئے حضرت حسین نے سمجھا کہ جب باپ دو بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو باپ گھر سے بھی کلتا ہے نشم نشم کرنے آتا ہے مارنے آتا ہے تو کہا کہ ہم مجھے پٹائی کر دیں آبا 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 یہ کہہ کر حضرت حلی کے پاس چلے گئے حضرت حسین کے پاس چلے گئے دروازے کو کھٹ کھٹایا اور کہا کہ حسین کو باہر کرو کہا کہ بھئی چھوٹا سا بچہ ہے غلطی کر دی ہوگی معاف کر تو تم گڑے بچوں کے جھگڑے میں کیوں پڑتے ہو میں نہیں بلاو تو صحیح مارو گا نہیں خدا کی قضب ڈاٹوں گا نہیں اسیرے سے لگا لوں گا ماں بھی مانگوں گا تو اس کے بعد حضرت حلی نے بچے کو باہر بلایا حضرت حسین کو تو اس نے جو بیٹے کا باپ تھا اس نے ان سے کہا حسین جب جھگڑا ہو رہا تھا تو دونوں میں پخر ہونے لگا دونوں میں کمپیٹیشن ہونے لگا تو تم نے کیا کہا تو کہا کہ میں اپنے نانے کا نواسہ ہو میں اپنے نانے کا شہدادہ ہو میرے منانا آقا دعالم سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو غلام ہے تو غلام ہے اتنا کہنا تھا باپ نے سینے سے چمٹا لیا پیتانی کو بوچا لیا اللہ کا بات کا کیا قیامت میں تو یہ کہے گا کہ میرا قرآنہ محمد کا غلام اگر تو یہ نہ کہہ دے گا اللہ تعالیٰ مجھے مخترت کا پروانہ دے دے گا اللہ کے نیزوں سے تعلقات پیدا کریں گے اللہ دنیا میں بھلا کرے گا یہ سیاسی کتے پانچ سال تک بھی رہتے نہیں رہتے بتا نہیں اور ان سے کام ہونا نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہوتا ہے نفع نقصان کا مالک اللہ طوارت نالہ ہے بد دعا مدلو واللہ فی عونی الابد ما کان الابد فی عونی آخی اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ پہ بھائی کی مدد میں رہتا ہے مدد کرو سکھا کرو دکھاوہ مت کرو ریاکاری من کرو آج سکھا خیرات کر کر کل اخبار میں ڈال کر کل واتس آف میں ڈال کر ریاکاری کر کر اس کے دل کو مت دکھاؤ آج کیرلا کے اندر کورت کے اندر ریلی فنٹائن کیا گیا اب یہ ریلی گلی گلی لڑکے جو ہے خطنا کمیٹی سیرس کمیٹی میراج کمیٹی لمزان کمیٹی سہری کمیٹی چاری کر رہے ہو چڑھیاں بانیانا اور باڑھیاں ساڑھیاں پٹے ہوئے کسٹا کر کے ان کو بھیجنا مقصد نہیں ہیرو بننا مقصد ہے وہ اخبار میں پوٹو کیرلا کے لئے مدد کرنے والے کیرلا کے لئے ریلیف دینے والے ارے تیرے گھرانے کے اندر کوئی بیوا بھی تھی کمی دوائی کے لئے تُو نے پیٹھا دیا کوئی یتین بھی تھا جسے دھکے دے کر اسکول سے نکال لیا گیا کہ ایڈمیشن اور ڈونیشن اور پیز نہ دے سکا وہ کسی غیر کی ہوتل میں جا کر جھوٹے برطن شراب کے وہ جو ہے دھو رہا ہے کبھی تُو نے جا کر اس کو پوچھا یا ہیرو بن رہے نا اپنے صدخات کو دکھاوے محرحال حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ جفن تک کرنے نہیں دیا گیا دو دن ہو گئے اس کے بعد حضرت علی کررماللہ جو آئے حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ رات کی تنہائی میں رات کی تاریو کییں میں وہ عثمان جو زنو رین ہے وہ عثمان جس نے بیر رومہ کو دیا وہ عثمان جس نے مزید نبوی کی توسیقی وہ عثمان جس نے مزید نبوی کے لیے زمین کو خریدا وہ عثمان جس نے سبوخ کے لیے جیشل اُسرہ کے لیے تکتک زیادہ مدد کی وہ عثمان جو شرب و حیاء کا پیتر ہے وہ اس بات جس کی زودیت نبی کی دو صاحب زادی آئی آج دفن کے لیے ترس رہا ہے آج دفن کے لیے اس کی لاش ترس رہی ہے کیا یہ کہہ دوں گے کہ یہ راستہ غلط ہے یہ راستہ وہ ہے جس کے اندر لاشوں کو بھی تڑپنا پڑتا ہے یہ راستہ وہ ہے جس کے لیے خلق کے تیر سلانا پڑتا ہے یہ راستہ سربلا کا راستہ ہے یہ راستہ حنین کا راستہ ہے انتخال کے بعد شہادت کے بعد بھی لاش کو سکون نہیں بلوائی ناچ رہے ہیں نعرے بلند کر رہے ہیں آخر تب تک لاش مبارک کو رکھا جاتا تھا چنانچہ اٹھارہ آدمی اٹھارہ آدمی اس بات بھی انہوں نے رائن کا نماز جنازہ پڑھا حضرت جبیر انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز جنازہ کی امامت پر بھائی حضرت نائلہ جب ہی دھر سے تاہر قدم نہ نکالنے والی آج لالٹین لے کر چراغ لے کر اس اٹھارہ آدمیوں کے قابلے کی سرداری کرتے ہیں آگے آگے بڑھ رہی ہیں حضرت نائلہ سے پوچھا گیا عدت کے دن ہیں خامی کی مفاد کے بعد عورت دھر سے نہیں نکلتی نائلہ کیوں نکل رہی ہو تو کہا کہ ان بنوائیوں کے بارے میں کوئی ہمیں بھروسہ نہیں کہ ان کی لاش کی بے حرمتی کریں گے ایک عورت ذات کو اس حالت میں دیکھ کر شاید ان کے دلوں میں رحم آ جائے چنانچہ جب مبارک جنابے کو وقی الغرقت دے جایا گیا تو وہاں بھی دفن ہونے نہیں 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 تو حضرت فارج ان کی جگہ دفن نہیں ہو سکتی ازواج متحرات کے جگہ صحابہ کی جگہ چلو 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 حتیٰ کہ وقی کا خبرستان ختم ہو گیا وقی کی بونڈری کے ظاہر کہا کہ یہاں تم کچھ بھی کر لو دفن ہونے کے بعد بھی حضرت علی اور دیگر صحابہ خبر کی حفاظت کرنے لگے ان بلوائیوں سے اتنا خوف تھا کہ کہیں قبر کھوٹ کر ناشے کی بے حرمتی نہ کر دے کہ اللہ کے راستے میں زندگی انجام دینے والے قربانی دینے والوں کا انجام ہوا کرتا ہے ہم نے اپنی تقریب کے حصے میں یہی لکھاتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو کیوں اندک کیا گیا وہ خود اندک نہیں لیتے بلوائی لاش مبارک کو اتنی بے حرمتی کر رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ مبارک جنازے سے آپ کی مبارک لاشر جائے گی مجبورت بخیر اب وہ ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کا کرنا آپ جن حضرات نے عمرہ کیا اور بخیر الغرقت کو دیکھا ضرور آپ تشریف لے جائیں آپ کسی سے بھی پوچھیں تمام صحابہ سے ازواج متحرات سے نبی کی سہرزادیوں سے ہٹ کر حضرت عثمان غمی رضی اللہ تعالیٰ کی جو مزار مبارک ہے اب بخیر الغرقت کا سنٹر پلس ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنٹر بنا دیا مرکزی مقام بنا دیا اور ہم نے اپنے علمان کے اندر یہ رکھا تھا کہ اللہ کا عذاب پانی کا آج کے علا کے اندر اور پوری دنیا کے اندر خاص طور سے جاپان وغیرہ کے اندر آیا ہوا ہے قرآن صاحب کہتا ہے وَمَا عَسَا بَكُمْ مِنْ بُسِيْوَتِنْ فَيْمِمَا تَسَبَتْ عَيْدِيقُونَ ہم کچھ بھی کہلیں کہ بھئی زمینی زلزلی کی وجہ سے ہوا بادل پھٹنے کی وجہ سے ہوا مقت ہو رہا ہے میں شاٹ میں بیان کر رہا ہوں دیکھو خاص بسلمانوں کے حالت ایتا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالت کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی مالداروں امیروں فیرونوں دجالوں چدادوں اور بڑے کھوٹیوں میں رہنے والوں کڑوڑ پتیوں کھڑپتیوں سیاسی کتوں کے ارجز رہ کر زندہ بات بردہ بات کے نعرے لگانے والوں لاکھوں کا مومائل رکھنے والوں کڑوڑوں کا زیور بیوی بچوں کو پہنانے والوں اپنی بچوں کی شادیوں کے اندر لاکھوں کا پذول خرچ کرنے والوں کان کھول کر سلو کئرلا کا جو آدمی تھا کورس کا جو متاثرہ آدمی تھا تو اور جاپان کا اترا کھڑ کا یوپی کا بہار کا کل کے امیر آج دھیک لیرے پر مجبور ہو چکے ہیں کل جو ہے زکاة کی گنجی کے کپڑے صفوں کے در کھڑا کر کر غریبوں کا مزاگ سٹھا کرانے والے آج خود سب کے اندر کھڑے ہوئے ہیں وَطِلْكَتْ اَيَّامُنُ اُدَابِلُحَا بَيْنَ النَّاسِ حالات کے بدلنے میں جو ہے دیر نہیں ہوتی صبح کا زندہ شام میں مردہ ہو جاتا ہے صبح کا میر شام میں فقیر ہو جاتا ہے آج جس کے پیسے زندہ بات مردہ بات کے جھنڈیاں بلند کر کر نعرے بلند کیے جا رہے ہیں وہ وقت کے آنے میں دیر نہیں ہوتا کہ جس وقت اس کے جوتلیاں کا ہار پہنایا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ آتا رام رام رہیم اور ایسے لوگ ہندوستان کا وہ کون سا منسٹر ہے جو ان کے تلوے میں چاٹا تھا میں اب تفصیل میں جانا نہیں چاہتا عقل رکھتے ہو سمجھ رکھتے ہو صاحب جو ہے سوچو یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت کا جو اس وقت پری منسٹر ہے یہ بھی کبھی کبھی جا کر اس کا عشربان لیا کرتا تھا سلوے چاٹا کرتا تھا لیکن جب برا وقت آیا چا پری منسٹر کام آیا چا دولت کام آئی چا روبیہ پیسہ کام آیا آج آج بھنگیوں کے کپڑے پہن کر رام رہیم جائے چندر نوپی کی جو وہ اپنے علاقے کی جو ہے وہ وہاں پر مناویاں تاف کر رہا ہے صدام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیڑیاں تھی رانہ اور برغت کئی سی زندگی تھی انہوں نے کنٹرارٹ کر کے رکھا تھا کہ ان کو جو سابون آئے گا اس سابون پر لکھا ہوا ہوگا اسپیشل میٹ پار رانہ اسپیشل میٹ پار برغت اور ان کے لئے اگریمنٹ تھا یہ سابون صرف رانہ اور برغت بیٹیوں کے لئے صدام کی بنایا گیا ہے کہیں دلیا میں نہیں ملتا کیاریس سے جو فرفیوم آتا تھا وہ صرف رانہ کے لئے آتا تھا لندن جو صوف آتا تھا وہ صرف برغت کے لئے آتا تھا ان کے محل کا ماہانہ کرت اس زمانے کے اندر 55 لاکھ ڈالر ان کی فضول خرقیوں پر ہوا کرتا تھا شاہ عبداللہ جب اتنی بیٹی کا دکاہ کیا تو بیٹی کے جہے کے اندر گولڈ کا سونے کا ٹوائلٹ اس نے دیا اور خویر کا اور جو ہے اس کا دبائی کا جو زید ہے بازشاہ وہاں کا حکمران اپنے بیٹے کی شادی کیا اس کے نم کو قارون کی شداد کی جنت کے اندر اس نے تبدیل کر دیا لیکن یہی رانہ اور برغت جب صدام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور ان کو شہر سے دربدر کر دیا گیا تو عراق کی مضافات کے اندر ایکسٹینشن ایریا کوئی مہن نہیں دیا گیا کوئی لاج نہیں دیا گیا جب صدام زندہ تھا تو پہنی کے اندر پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلا ترکا تھا کوئی شعو کوئی شعب موج میں آ کر اگر ہل جاتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا اسے درخت سے علاق کر دیا جاتا اسے درخت سے کاج دیا جاتا تھا صدام کے نام سے ٹونی بلے اور امریکن اور یورپین اور برطانیہ کے حکمران کافہ کرتے تھے ان کا پیشہ کتا ہوا کرتا تھا لیکن جب وقت آیا اور جامل شہادت صدام نے نوحی کیا اور بیٹیوں کو محل سے خالی کر دیا گیا دیسے آپ کی کولار کے اندر ایک علاقہ وہ بھی ہوگا جو ایکسٹینشن ایریا ہوگا جہاں سڑک پکی نہیں ہے کل جس رانہ اور برغت کے لئے سوک دندگ سے آیا کرتا تھا سرکہ جو ہے برطانیہ سے آیا کرتا تھا جوتا کسی اور ملک سے آیا کرتا تھا اور میٹ پار رانہ میٹ پار برغت لکھا کرتا تھا خدا کی قسم اس تمین میں ایک وقت وہ بھی دیکھا آسمان کے فریشتوں نے ان رانہ اور برغت کی وہ حالت دیکھی عزت دیل جو صدام حسین شاہ خلیفہ تھا صدام حسین شاہ کریمی وزیر اور مجیر کار تھا جب رانہ اور برغت کی تلاش کیا اور عراق کی مذافات کے دیہات کے اندر گیا اور جب رانہ اور برغت کو دیکھا وہ رانہ اور برغت جن کے چبل کے تس میں جوتے تھے اور ہیروں سے جڑے ہوئے ہوتے تھے جن کے ٹائلٹ کی مدھیا اور ٹائلٹ کے نل وہ ہیرے جواہرہ سے جڑے ہوئے ہوتے تھے ان لوگوں نے ان دونوں ذہنوں نے اس کو سینے سے کمٹا لیا یہ نہیں ملالاوان کیا کہ ہمیں ہمارے بچوں کو کسی اسکول میں بہترین اسکول میں داخلہ کرا دو ہمیں بہترین مقام دے دو کوٹھی دے دو دو چیزوں کا سوال کیا رانہ برغت نے کہا ہمیں دو گلاس کھنڈے پانی کے پلا دو اور کھنڈی ہوا چلا میں کے لئے پنگا اور پھولا دے دو وقت کے بدلنے میں دیر نہیں نکل گی بہت لمبی داستانیں ہیں میرے قاس کہ اللہ تعالیٰ نے کہایا کہی سے پلٹی ماندارو غرور مت کرو سنت کے راستے پر چلو اللہ کے بتائے بلاسے پر چلو اللہ آج بھی وہ رانہ برغت عراق کے مزاپات میں ہیں خدا نے توفیق بھی طاقت بھی رمیہ دیرہ پر کھا دیا جاؤ ان کے ضمیر کو جیلوڑ کر پوچھو کیا ہوا تمہارے محل کا تمہارے پچپن غلاموں کا کیا ہوا ان کے بچے سونے کی پلٹ میں کھاتے تھے چاہی کے بلاسوں کے اندر پانی پیا کرتے تھے وہ غلام تھے ان کے موں کے اندر رسطہ ڈال کر ان کی برہنہ فریٹ کے اندر بیٹھ کر جانوروں کی طرح سواری کرتے تھے ان کو مار کر مزا آتا تھا ان کو سیر چھوا کر مزا آتا تھا ان کو سوئی سوہ چھوا کر ان کو مزا آتا تھا آج ان کے بچوں کو کوئی بلاو تھا کر دیکھنے والا نہیں سرکاری اس کلوں میں ان کے لئے ایڈمیشن ملنا مشکل ہو گیا یہ حالات کے بدلنے میں زیر نہیں ہوتی میرے بھائی اللہ تعالی ان حالات کے لانے سے سہلے اشارہ دیتے ہیں لیکن یہ کہ انسان سمجھنے سیار نہیں ہے سمجھ جائیے سمجھ جائیے حالات آتے ہیں دیتے کہ آنکھ کے پڑھنے کے تعلق سے مسلمان کہتا ہے کہ ایک دو ایک کبوتر والا مسئلہ میں بیان کر دوں دو جمعہ سے رہ گیا ہے حرمین شریفہین کے اندر اور پرینوں کے مقابلے میں کبوتر کیوں رہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے اور اللہ تعالی نے ان کو تین جیزوں سے شرافت بخشی ہے ایک شرافت یہ ہے کہ ان کے پیروں کے اندر سرخ حضاب اللہ تعالی نے لگا دیا ان کے گلے کے اندر پٹے پٹے کا ہار ڈال دیا اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت کوئی بادشاہ کی طاقت رو حرمین شریفہین سے نکال نہیں سکتی نہ قوہ ملے گا نہ سیل ملے گا نہ باز ملے گا نہ خبری ملے گا کوئی پریندہ کبوتر لانکھوں کی سیداد کے اندر ملیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا نو علیہ السلام کا طوفان جب تھما تو پانی ہی پانی تھا ہزاروں پٹ جودی پہاڑ تک پانی تھا اور دس مہنے پانچ مہنے پانی کے آنے میں لگے پانچ مہنے پانی کے جانے میں لگے جودی پہاڑ پر کشتی لگے دور دور تک پانی کھڑوں میں باریٹ ہو کر چلی جاتی ہے نالوں میں پانی کھڑوں میں پانی سڑکوں میں پانی یہ سہنوں میں پانی وہ تو سیلاک تھا اللہ کا ذات تھا وہ پارت تن نور کہ جہاں آگ نکل پی تھی وہاں پانی نکلنے لگا تو وہاں کئی سی حالت ہوگی تو اب جو بچی کچی پچیس لاک کا پاپلیشن تھا کافروں کا تمام کا تمام تباہ ہو گیا براباد ہو گیا نو علیہ السلام نے جو کشتی بنائی صرف چالیس یا اکسی لوگ مسلمان تھے جو اس کے اندر آئے اور ہر جانور کا ایک جوڑہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنے کا حکم دیا تمام جوڑے آگئے آپ کو معلوم ہے کہ برگا بانگ دیتا ہے تو تذویر کی بانگ دیتا ہے شیر دھاڑتا ہے دلی آواز کرتی ہے قوہ کا انساء کرتا ہے چڑیہ سینچی کرتی ہے سب اللہ کی تذویر کرتے ہیں لیکن ایک جانور ایسا ہے گزہ جب وہ اپنی آواز بکالتا ہے تو حکم یہ ہے کہ لا حولہ ولا خوت اللہ باللہ اللہ اللہ باللہ بڑھا جائے کیوں گای وہ بہنی سے ہوا کچھٹی کے اندر جب سے protocols ہو رہا تھا شیطان ایک نمبر کا خبیش شرارتی خبیش قسم کا آدمی اس کی دمگرہ پرکھنے لگا نوح علیہ السلام نے کچھتا کیوں نہیں تو اس تمام جو ہے آگئے جانور حصہ کے ساں پر بچو بھی آگئے نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم دسوگے تو نہیں دوسرے لوگوں کو تو مارا ساں دستا ہے دس مارنا ہے نام نے کہا ہم جسیں گے نہیں ہر اس انسان کو جس میں اس انسان اور جانور کو جس میں یہ آیت پڑھی ہو سلامن علا لوحین فی العالمین جو یہ پڑھ لے گا تو وہ پروٹیکٹ ہو جائے گا محفوظ ہو جائے گا سیکیور ہو جائے گا ہم جسیں گے بھی تو اس کو اثر نہیں ہوگا تو چنانچہ ان کو اجازت دے دی جدہ تھا اس کے دن کھی چھ رہا تھا جون 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 گینی نہیں کر رہا تھا تو حضرت نو علیہ السلام چڑھتا کیوں نہیں بتایا تو نہیں لیکن دیکھا پیچھے شیطان جو دھم کھی رہا ہے تو انہوں علیہ السلام نے کہا بھلے سے شیطان سے بھی دھم کھی کہ تو آجا پچھتی کے اندر آجا تو چنانچہ اسی وقت سے شیطان جو آواز نکالتا ہے وہ جدہ جو آواز نکالتا ہے شیطان کی انگلی کرنے سے نکالتا ہے بہرحال اب وہ پانی پانی تھا یہ جو اچھی لوگوں کا پاپلیشن تھا جانور کو جو جوڑے تھے سیدھا ہاتھ لگاتے میل آتا دامہ ہاتھ لگاتے فیمیل آتا پکڑتے ڈالتے پکڑتے ڈالتے جانوروں کا جوڑے ہو گئے کئی منزلہ عمارت تھی کئی ہزار گز کی انچی جو ہے وہ کشتی تھی جوڑی پہاڑ پر رکھی اب آبادی کہاں ہے وہ زمانہ سکیلیٹ کا زمانہ نہیں تھا انٹرنیٹ کا زمانہ موگل کا زمانہ کبوتر کو کہا کہ جا تو بیت کر آ کہ کہاں جو ہے آبادی ہے کبوتر گیا اور ملک سبا کے درست کا ایک پتہ اور ایک تہلی لے کر آیا یہ اس بات کی علامت تھی کہ ملک سبا میں آپ مرک سکتے ہیں تو حضرت نوع علیہ السلام نے کہا میں اس کے نیوز سے مطمئن نہیں ہوں پھر کبوتر گیا اور حرمین شریفہین کے قریب جب پانی ہٹ چکا تھا وہاں سے مکہ مکرمہ میں بھی پانی آ چکا تھا پچیس لاکھ کا پاپلیشن تباہ برباد ہو چکا تھا پانی جب ہٹ جاتا ہے تو لال مٹھی گیری گیلی زمین پر رہ جاتی ہے تو کبوتر اس کے اوپر اپنے پنجے جو گاڑا تو اس کے پنجے لال ہو گئے اور مٹھی کیسرات اس پر تھے پھر اڑ کر آیا ایک سو کلومیٹر کی رفتار پر گھنٹے سے جا پتا ہے اور ایک مرتبہ جب وہ جگہ دیکھ لیتا ہے تو پھر قیامت تک وہ جگہ بھولتا نہیں اس لیے پہلے پوست کا کٹوں کے بھیجنے کا نزا یہی لوگ کبوتر کیا کرتے تھے تحریف جنگ عظیم کے اندر پائلٹ اپنے ساتھ کبوتر کو رکھا کرتے تھے تاکہ اگر اس کا جہاز تباہ بھی ہو جائے اور وہ کسی طریقے سے پیارا شوٹ سے بج بھی جائے تو اس کبوتر کے دریے سے اپنی جگہ معلوم کر کے واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں متاقت دی اور اس نے جو ہے وہ پیر کے نشانات بتائے تو حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ جو یہ انام دیا ہے مکہ حرمین شریفہین کی زمین کی سرخی کا اللہ تعالیٰ قیامت یہ سرخ کی ذات پیرے پیروں کو لگا رکھے پھر اس کے بعد اس نے دعا کروا لی اللہ میرے گلے کے اندر پٹا بھی ڈالے اللہ حرمین شریفہین کی سلام اینے جی وہاں پر رہ سکتے ہو وہاں پر سکونت کا مجھے فرمیشن دیا جائے کوئی حاجی غیر حاجی حدودِ حرم کے اندر قبوتر کا شکار کرے گا تو اسے جو ہے ایک جانور زبا کرنا پڑے گا مجھے سیسی یہ تینوں چیزیں اس نے بالی پتہ مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ مکہ کے لئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کڑی دھوم تھی یہی قبوتر کا غول تھا جو اوپر اڑ اڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سایہ دینے لگا غار سور کے اندر جب سراخہ کا لسکر قریب آ گیا قریب تھا کہ یہ غار سور کے اندر داخل ہو جائیں گے یہی قبوتر تھا جس نے وہاں پر اندے دے دیئے گھوسلا بنا لیا تو سراخہ کے لوگوں نے کہا نہیں جہاں قبوتر اپنے بچوں کو لے کر رہتا ہو جہاں مکڑی میں جالا بنایا ہو وہاں آدمی کا بسیرہ کیسا ہو سکتا ہے اس طریقے سے قبوتر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قبوتر کا حضرت نوہ علیہ السلام سے تعلق قبوتر کا اسلام اور مسلمان سے اور انسانیت کی ہمدردی سے تعلق ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حرمین شریفین کی سکونت دی اور ایڈی سٹیپٹی کی سکونت دی کہ بالخصوص حالت احرام میں حدود حرب میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کو جانور بدنا دینا پڑے گا اور ہم کھڑکنے سے تعلق سے تفتیلات ہیں انشاءاللہ میں اگلی جمعہ ہم جو ہے ایک پڑوال بنے ہیں پچھلی جمعہ بنگلور میں علیات نگر میں تھے وہاں سے ٹھک مارا گیا تو ہم کولار میں آ کر پڑ گئے اب یہاں کی ٹھک جو ہے جا کر پڑی ہے اوٹی کے اندر اگلی جمعہ اوٹی میں ہم آئیں نہ آئیں باٹساب وغیرہ میں دیگر گرائے سے چلنے بہت ضروری اہم بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم اشارہ ہے بس کافی ہو چکا ہے لوگ بات میں شگایت کریں گے کہ کام بھئیت آئی بیتی من کے درانے سے شادی کا مسئلہ تھا اس لئے میں بات کو ختم کر رہا ہوں یہ بہت مہم بات ہے اگلی جمعہ آپ سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتہ ملون ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتہ اور رحمت کے پرشتے داخل نہیں ہوتے لیکن کتہ جیسا وفادار اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جانوروں میں اس سے وفادار بھی کوئی نہیں اور اس سے زیادہ انسان کا محبوب بھی کوئی نہیں یہ تو اندوستان ہے یہاں علماء مہند کر رہے ہیں مدارس مہند کر رہے ہیں کتے کی نفرتیں ہمارے دلوں میں ہیں بارین کے اندر اپنے دسترقان کے اندر اپنے بچوں کی طرح کتوں کو رکھ کر جو ہے وہ بے کرتے ہیں اور جب ماں میں کتے میں مخابلہ ہوتا ہے حضرت صلیب زلطکار صاحب نے واقعہ بیان کیا عدالت میں بیٹا مقدمہ لے کر گیا کہ میری ماں کتے کو ستا تھی اس کو الگ کر دیا جائے میں اپنے کتے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کتہ وفادار بھی ہے کتہ انسان کا محبوب بھی ہے اور شریعت کی نگاہ میں ملون بھی ہے تو پھر اللہ نے کیوں پیدا کیا محبوب کسی لیے ہے کہ انسان کے انسان کے جسم کے کسی ذرے سے اس کو پیدا کیا رہا ہے اور ملون اس لیے ہے کہ سیطان کا حصہ بھی اس کے اندر شامل ہے بڑی عجیب و غریب اس کی خلطت اس کی پیدائی اس کے اوطاف اور اس کی فطرت کے بارے میں عجیب حقائق ہیں خدا کی خدرت کی نشانیاں ہیں ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلی جمعہ ایک نئی علمان کے ساتھ جامعہ مزید کنور علاقہ ایوٹی کے پاس وہاں پر ابھیان ہوگا آپ شاید نہیں آپ آئیں گے واٹ ٹاپ میں اور دیگر درائے سے ضرور سنیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انتہان آدمائی پر ثابت نصیب پر بائیں ایمان پر اللہ خاتمہ پر بائیں جمعہ کی موقع سیب پر بائیں اور جنت البقی کے ذر اللہ تعالیٰ ہمارا مطلب بنائیں حضرات الحمدللہ میں مشہور و ممنون ہوں یہاں کے خطیب صاحب کا یہاں کی کرنے کا موقع دیا ہماری نگرانی میں مدرسہ صفحہ چلتا ہے اچانک ایسی حالت آگئی کہ ایسا مدرسہ جو اُڑ گیا اگر ہم چاکچر نہیں کرتے ہاتھ میں نہیں لیتے مدرسے کے بچے ہیں شیطان گمرا کر دیتا یا تو اپنے علاقوں میں جا کر پھیتی باڑی میں لگ جاتے یا کہ پھل پھل ہو جاتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے اچانک ایسا مدرسہ جس کی مستقی کوئی آمد نہیں نہ ہو بچوں کا گوش بڑھ جائے بڑی پریشانی ہوتی ہے آپ میں ثقابت کے جوہر حضرت عثمان علی رضی تعالی نے کے سونے ذل حجہ کا مہنہ ہے محرم کا مہنہ ہے یہ قرآن پڑھیں گے اور لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے ان کو جتنا عجر ملے گا آپ جوہے زیادہ سیادہ تعامل کرتے ہوئے جائیں انشاءاللہ سنن و نواتی کے بعد ذکر کی محفل ہوگی لیکن ذکر کی محفل سے تہلے نماز جنا کا ہمارے رضوان صاحب کے والد محترم تی پڑھائی جائے بھی خاص دعا کرے بڑے نیک آمی بڑے بھولے والے آدمی ہیں ہر زمانے کا تخویہ الگ ہوتا ہے ہم متقی اس کو سمجھ جو نماز پڑھ رہا ہے جو مقرر میں ہوں مجیخ تر بول رہا چلانا بھی متقی پریزدار ہے ہر اعتبار کا متقی الگ نہیں وہ متقی اس جو باپ بنتا ہے بیٹوں کو شکایت نہیں وہ متقی باپ ہے جو مالک مقان بنتا ہے کرائے داروں کو شکایت میں دنیا بھر میں تعریفیں بھٹورے تیروں میرے مردین اور میرے شاگر مجھے زندہ بات مرد بات شاہ ملہ زندہ بات کہے اور میرا آمدنی حرام کی ہو بیوی کے ساتھ صلوق صحیح نہ ہو اولاد کے ساتھ صلوق صحیح نہ ہو اور میری آمدنی اور خرص صحیح نہ ہو تو پھر یہ نعرے کیا کام کہ اس طریقے سے ہمارے جو بزرگ مرہوم ہیں اتنے سید صادق کبھی زندگی میں نہ کسی بہو کی شکایت نہ کسی بیٹے کی شکایت آج کے زبانے میں دو چار بیٹے ایک چھت کے نیچے رہنا بڑا مشکل ہے بڑے حساب کا حصہ لے کر چلے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو جان ایک بھاوط دوسرے جو ہے بھاوط کے لیے جان دینا اللہ تعالی جو چیزے اللہ بھائی خصوص